نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری ورحلل ارقدات من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زیدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیان رزقا طویبا و عملم متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ حود مکی سورت دس رکوان اور ایک سوت تیس وان ٹوئنٹی تری آیات پر مشتمل یہ سورت یاروے نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو یہ وہی زمانہ جس میں سورہ یونس نازل ہوئی اسی کے متصل اور اس سے ملتے جلتے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اس کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں قرآن میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غم کی کیفیت لعلق باخیون نفسک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید آپ تو اپنی جان کو اپنی قوم اور اپنی امت کی غم میں گھولا دینے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے تھے شرک سے بیزار ہو کر توہید کی طرف جمنے کی دعوت فکر آخرت کی طرف قائل اور مائل کرتے تھے اور قوم سن کے نہیں دیتی تھی اندی بیرے بنیوی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید غم اور پریشانی کہ یہ کیوں صدھرتے نہیں ہیں آگ میں گرنے والوں کو دیکھ کر غم اور پریشانی کا طریقہ تو یہاں پہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس چیز کے نشان دہی فرمائی کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ حود اور اس کی ہم مزامین صورتوں نے بوڑھا کر دیا کیا تھا ان صورتوں کا مضمون پشلی قوموں کے تذکرے وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبی اور اپنے الہ کی نافرمانی کی اور عذاب سے دوچار کر دی گئیں ان قصوں ان قصوں کو دیکھ کے اور اپنی قوم کی گمراہی کو دیکھ کے اس خوف سے کہ کہیں میری قوم بھی اس عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم سے پوڑے ہوتے چاہ رہے تھے اللہ ہمیں بھی یہ غم عطا فرما دے اللہ ہمیں فکروں کے پیمانے بدل کر اللہ اپنی غوم کی اپنی قوم کی اصلاح کی طلب تڑپ عطا فرما دے اللہ اس قوم کو قرآن کی بارش سے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہ نزیر و بشیر وین استعفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الى عجل مسمى ویعطي كلزی فضل فضلح وین تولو فانی اخاف عليكم اذاب يوم کبیر الى اللہ مرجعكم وهو على كل شيء قدیر علی فلام را حروف مقتعات یہ فرمانِ الٰہی ہے یہ جو کتاب یہ بک یہ سورت جو تم پڑھنے چلے جا رہے ہو اس کی آیتیں پختہ ہیں اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور با خبر ہستی کی طرف سے کہ تم کیا نہ کرو تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدد تک کونسی مدد دنیا کی زندگی موت سے پہلے کی مدد تک تم کو اچھا سامانے زندگی دے گا اور ہر صاحبِ فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم مو پھیڑتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہال لاکھ دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہوت کی ان پہلی چار آیات میں بنیادی طور پر سورہ ہوت کا سارا مضمون اور اس کا خلاصہ اور اس کا لب لباب اور نچوڑ جو ہے وہ ابتدام میں بنیادی مضمون سمجھا دیا بنیادی مضمون کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کروایا کہ دیکھو میں حکیم بھی ہوں اور میں خبیر بھی ہوں میں حکیم ہوں میں نے حکمت سے بھرا ہوا پیغام حکمت سے بھری ہوئی آیات تم تک اپنے ایک نبی اور مختلف نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بھیجی ہیں اور وہ نبی کیا ہیں ان احقامات اور ان آیات کو تم تک پہنچانے کے بعد تمہیں خوشکبریاں بھی بتائیں گے اور تمہیں برے انجام سے متنبیح بھی کرے گے ان خوشکبریوں ان محکمات ان آیات اور ان متنبیح کی جانے والی باتوں کو سن کے جو اللہ کی عبادت اللہ کی عطاعت اور اللہ کی بندگی کرے گا اس بندگی اور اس عطاعت کو وہ خبیر رب جانتا ہے اور وہ خبیر رب جب اس کے علم میں وہ بندگی اور عطاعت آئے گی تو وہ کیا کرے گا رب وہ اس کو دنیا میں بھی اچھی مطا دے گا اور آخرت میں بھی کامران اور سرفراز کرے گا اور جو رب جو بندہ اس الہ کی حکمت والی کتابوں ان نبی کی بشیر اور نظیر کی صفات والے نبی کی باتوں پر متنبع نہیں ہوگا اس کے لئے کیا ہے اس سے کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا یہ واضح طور پر بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے سب نافرمانوں کو معافی کی طرف آنے رب کی طرف توبہ کر کے پلٹنے کی تاقید کی اس وقت سے پہلے جب انہوں نے اللہ کے خضور پلٹنا ہے بڑی جامعیت سے اللہ کا اللہ کے کتاب کا اللہ کے رسولوں کا تعرف ان کا مقصد ان کی صفات بندوں کو رب قرآن اور رسولوں کی اطاعت کا پیغام اور اس کی کشبری اور نافرمانی کی وعید اور توبہ کی تاقید یہ ہے وہ بنیادی مضمون آپ دیکھیں گے ذرا اس کی ساؤنڈ ٹھیک کیجئے ساؤنڈ ٹھیک نہیں آپ کی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ آپ کو قرآن میں لگاتار ہی نظر آئے ایک جگہ نہیں ساری قرآن میں آپ کو یہ انداز نظر آئے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بنیادی بات بتائیں گے کوئی بھی ایک قصول کوئی بھی بات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کریں گے یا کوئی بھی ایک بات سمجھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو راسخ کرنے کے لیے اس کو زیادہ واضح اور بیان کرنے کے لیے چار قليام کے سلسلے اور چار انداز اپنائے گے ایک بات جو بتا دی گئی ہے قصول جو سمجھا دیا گیا ہے اس کو راسخ کرنے کے لئے اس کو ڈرائیوئن کرنے کے لئے اس کو خیمرئن کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ چار طریقے کی باتیں اور انداز اپناتے ہیں یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کاری قرآن کو اس بات کے حوالے سے اس کی اپنی ذات کی مثال لیں دے کوئی بات بتائی جاتی ہے اس کے اپنی ذات کی مثال دی جاتی ہے اس بات کو اپنی ذات پر اپلائی کر کے دیکھو اپنے آنکھ آنکھ کان اپنے جسم کی آزا کے اوپر دیکھو یہ بات تمہیں سچی لگی دوسرا طریقہ اللہ سبحانہ تعالی ارد گرد کائنات کی نشانیاں کائنات کی مخلوق اور تخلیق کی مثالیں دے کر وہ بات راسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ماضی کے قصے گزری ہوئی قوموں کے قصے ماضی کے قصے پچھلی قوموں کے تذکروں سے وہ بات واضح کرتے ہیں اور چوتھا طریقہ اللہ سبحانہ تعالی کا یہ ہے کہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی مستقبل کا تذکرہ کر کے جنت کے جہنم کے قبر کے حشر کے حساب کتاب کے نظارے دکھا کر وہ بات جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ذات کو دیکھو کائنات کو دیکھو پچھلی قوموں کو دیکھو اور اگر ابھی تک نہیں سمجھ آیا تو دیکھو اس بات کو ماننے والوں کا یہ انجام ہو اور اس بات کے نام ماننے والوں کا یہ انجام ہوگا یہ ہوا اور یہ ہوگا یہ چار موضوعات اور یہ چار قلام کے سلسلے آپ کو ہر ہی بات میں نظر آئیں جب نماز اور عطاعت کی بات ہوگی تو اللہ سمجھائیں گے کہ پچھلے نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہوا آگے نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہوگا یہ چار قلام کے سلسلے ہر بات میں لوجک پروف کرنے کے لیے آپ کو لگاتار قرآن میں نظر آئیں تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ خود کے مضمون نے ابتدا میں وہ بات بتا دی اب اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی سورہ خود میں بنیادی طور پر ماضی اور مستقبل کے حالات بتا کر یہی نسخہ سمجھائیں گے کہ جو قوم جو افراد اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو مان کے ان کی مان لیتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی جو قوم نہ ان کو مانتی ہیں یا ان کی نہیں مانتی وہ ناکام اور نامراد ہوتی ہیں اور ان کی مثالیں دی جائیں گی اور پھر ساتھ ہی بتا دیا جائے گا اب ان قوموں کا انجام دے کر تم لوگ کیا کرو اپنے حال میں تم اس کی طرف پلٹاؤ توبہ کر لو اپنی اصلاح کر لو اس ملاقات سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی اب سورہ خود میں لگاتار پانچ قوموں کے تذکرے اپنی اس بات کی تصدیق اور اس کو راسخ کرنے اور اس کو کلیر کرنے کے لیے واضح فرمائیں گے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو مورتی ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار جب یہ اپنے کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو ڈھامتے ہیں اللہ ان کے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے کھلے ہوئے کو بھی وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے سب کچھ ایک کھلے دفتر میں درج ہے اور وہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا یہ کیا ہے متشابہات لیکن اس کے بعد اللہ واضح بات بتا رہے یہ سب کچھ اللہ نے اتنا انٹریکیٹ اتنا کمپلیکیٹڈ اتنا ویل آرگنائز اتنا ویل کنٹرول سسٹم کیوں بنایا یہ کوئی سٹیج کا ڈرامی کا تھیٹر نہیں ہے اور پھر مستو کے زندگی گزار کے چلے جاؤ نہیں یہ زندگی کیا ہے یہ امتحان کا ہے یہ امتحان کا ایک کمرہ ہے اس میں تمہیں پرچے ملیں گے تم پرچوں کو رب پسند طریقے سے رب کے سلبس کے مطابق اٹمٹ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر یہاں کے پرچوں کو اپنی مرضی سے کسی اور مرضی سے کسی اور نساب کے مطابق حل کرو گے تو ناکام اور برباد ہو جاؤ گے اور جو اس دن ناکام ہو گیا وہ کل ناکامی اور بربادی کا شکار ہو جائے اللہ ہمیں اس دن کے ناکام اور برباد ہونے والوں کی صف میں شامل نہ فرمانا اللہ نے یہ سارا کچھ اس لیے بتایا تھا کہ تمہیں آزمائے کہ دیکھیں تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تم ان کرین فوراں بول اٹھتے ہیں یہ تو سریع جادوگاری ہے اور اگر ہمیں خاص مدد تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے نہیں پھیری جا سکے گی اور وہی چیز ان کو گھیرے میں آ لے گی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نہ شکری کرنے لگتا ہے اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دلت درپار ہو گئے پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اس اب سے اگر پاک ہے تو بس وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہیں اور بڑا عجر ہے اللہم جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی سغیرا وفی عینی ناس کبیرا اللہ سبر کی توفیق عطا فرما ہر حال میں ہمارے زبانوں پر ذکر کو جاری فرما اور اللہ ہمیں تکبر کی گندگی سے اشتناف اور پرحیص کرنے کی توفیق عطا فرما تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا کیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا تم تمہیں حیث خبردار کرنے والے ہو ہر چیز کا حوالدار اللہ ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھر لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسے گھڑی بھی دس صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان سب کو مدد میں بلا سکتے ہو تو بھلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچ دے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تم اس عمر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کار گزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتے یعنی جو دنیا کیلئے کماتے ہیں دنیا کیلئے محنت مشتت کرتے ہیں اللہ قدردان ہے اس کو دنیا میں ریوارڈ دے دیتا ہے مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے آگ کے سوا کچھ نہیں استغفرالعربی اللہم اجرنا من النار وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ایک بار نہیں بار بار کی ہے کہ جب عمل کرنا ہے تو کس کی نیت سے کرو دنیا نہیں آخرت کی نیت سے کرو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے سورہ بکرہ میں فَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خُلَاقِ وہ شخص جو دنیا کیلئے مانگتے پھر اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةً وَفِي الْآخِرَةِ قَسْنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَا یعنی دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے وَكِنَ عَزَابَ النَّارِ اور ہمیں آخرت میں حسنات اور بھلائیوں کے ساتھ ہمیں آخرت کی عذاب جہنم کے عذاب سے بچا دینا تو اللہ فرماتا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُوا وَاللَّهُ السَّرِعُ الْحِسَابُ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ آسانی کا حساب کرے گا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے اس کے بعد ایک گوابی پرورتگار سے اس کی شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور رحمت کے طور پر آئی بھی موجود ہے کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اسے انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور گروہ انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لئے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ توزخ ہے پسے مغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑ جانا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ اسے مانتے ہی نہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا سنو خدا کی لانت ظالموں پر ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو رکتے ہیں اور اس راستے کو ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ زمین میں نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا اب انہیں دہرہ عذاب دیا جائے گا خود رکنے کا اور لوگوں کو رکنے کا نہ وہ کسی کی سن سکتے ہیں اور نہ خود انہیں کچھ سوچتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہاتے میں ڈالا اور ساب کوئی جن کا کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا نہ گریز ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندہ بہرہ ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو اللہ ہمیں دیکھنے اور سننے والا بنا دے اللہ نور بصیرت اور اللہ نور بسارت اطاف فرما دے اللہ نور سماد اطاف فرما دے کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے اور ایسے ہی حالات ہیں جب ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پھیجا یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قوموں کا تذکرہ فرمائیں گے اور مختلف قوموں کے حالات اور ان کی رودات سنائی جائے گی ہم اپنی روٹین کے مطابق وہی طریقہ اپنائیں گے کہ ہم آیات کو پڑھنے سے پہلے قوموں کی رودات ان کے حالات ان کے واقعات لکھ لیں گے سمجھ لیں گے اس کے بعد جب آیات پڑھتے چلے جائیں گے تو سب حقیقت آیاں ہو جائے گی اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دونوں باتیں دو دفعہ دوہرہ لی جائیں گے ایک دفعہ ہم سنیں گے اور سیکھیں گے اس کے بعد جب ہم آیات پڑھیں گے تو وہ ریپیٹ ہو جائے گا اور وہ سب کچھ انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا حضرت نو علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی تھے چونکہ انبیاء کے قصے ہیں تو میں ایک تمہید کے طور پر آپ کو واضح کر دوں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے چنے جانے والے وحی کے لیے منتخب کیے جانے والے اللہ کے بندے ہمیشہ مرد ہی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے لیے نبوت اور رسالت کے لیے خواتین کو منتخب نہیں کیا نبی جو نبوت کے لیے چنے گئے اور وہ افراد جو وحی کے لیے منتخب کیے گئے ان کو ہم عمومی طور پر ان پیغمبروں کو اسلام کے ان پیغمبروں کو دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے نبی اور رسول نبی اور رسول میں فرق کیا ہے نبی اور رسول میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں یا اس پیغمبر کو پیغمبر کون ہے پیغام دینے والا نبی کون ہے نبا خبر دینے والا رسول کون ہے بھیجا جاننے والا سب پیغمبر ہیں لیکن پیغامبر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان میں سے کچھ نبی ہے اور کچھ رسول ہیں نبی اور رسول میں پہلا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ رسول کی طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتاب نازل کی لیکن رسولوں کے علاوہ نبیوں کی طرف آسمانی اور الہامی کتابیں نازل نہیں کی گئیں نبیوں کو تو نہیں لیکن رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الہامی کتابوں کے ذریعے ایک نئی شریعت سے نوازا اور نئی شریعت عطا کی گئیں اسی طرح چونکہ نبی کو نہیں رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب الہامی کتاب اور ایک نئی شریعت کا حامل بنایا تھا اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے نبیوں کی نہیں رسولوں کی زندگی اور ان کی سلامتی کا ذمہ لیت کسی نبی کو تو قوم نے قتل کیا نبیوں کو تو قتل کیا گیا حضرت یحیاء کو حضرت زکریہ علیہ السلام کو تو قتل کیا گیا لیکن کسی قوم نے رسول کو قتل نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خراف سترہ قاتلانہ حملے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا معاملہ کیا گیا کوشش کی گئی سازش کی گئی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں تھا اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نبی تو رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا الہامی کتابیں نئی شریعت زندگی کی حفاظت یہ کچھ معاملات ہیں جو ایک رسول کو ایک نبی سے الگ اور ممتاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں صرف خاتم المرسلین کہنا درست اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد صرف رسولوں کا نہیں نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے اور آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی اب بھیجا جائے گا وہی کا سلسلہ انسان کو ہدایت دینے زندگی کا طریقہ متین کرنے کے لیے اب کوئی رسول اور اللہ کا بندہ مبوس نہیں کیا جائے گا رسول پانچ تھے رسول پانچ تھے جن کو الہامی کتابوں آسمانی کتابوں اور شریعتوں کا حامل بنا کر اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا پانچ رسول کون سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وصحف ابراہیم وموسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف صحیفے اور آسمانی کتابوں کے نزول کا تذکرہ اسی طرح اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراد دی گئی اور حضرت دعود علیہ السلام وآتینا دعود زبورا حضرت دعود علیہ السلام کو زبور تھی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذالک الکتاب الارائب فی خد للمتقین ان کو خدون ورحمت للمومنین کتاب کتاب الحکیم کتاب المبین اور فرقان سے نوازا گیا یہ پانچ ہیں رسول یہ پانچ ہیں رسول نبیوں کے صف میں پھر ایک اور کیاٹگری موجود ہے جن کو اول اعظم نبی کہا جاتا ہے اول اعظم یعنی بڑے حوصلے والے اعظم والے ویل پار والے سٹیمنا والے اور بڑی ثابت قدمی اور سٹیڈ فاسٹنس کا مزاہدہ کرنے والے یہ پانچ اول اعظم نبی یہ پانچ اول اعظم نبی کون سے ہیں سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور اول اعظم نبیوں کی فہرست میں صرف فرق ہے ایک فہرست میں حضرت نو علیہ السلام کا نام ہے اور صرف نو سے پہلے تھے اور تین سو سال طوفان نو کے بعد تھے ساڑھے سو سال ساڑھے نو سو سال استقامت ثابت قدمی مستقل مزاجی سبر تحمل اور راضی بررزائے ہو کر اس تبلیغ پر ثابت قدمی سے جمع رہنا یہاں تک صرف چالیس لوگ ایمان قبول کریں یہ واقعی بڑا عظم کا کام تھا یہ واقعی علو العظمی کا مظاہرہ تھا تو لہٰذا یہ پہلی جو اس صرف میں نام آتا ہے وہ حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے بارے ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ تاریخ کے حوالجات سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پانچ ہزار سال بعد ان کی نبوت کا معاملہ ہے اور ان دونوں انبیاء کے درمیان قرآن و حدیث میں صرف حضرت عدریس علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ملتا ہے واللہ حالم اس کے علاوہ اور انبیاء آئے ہوں گے لیکن ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہے حضرت نبوت علیہ السلام کا علاقہ ان کا علاقہ بنیادی طور پر عراق کا علاقہ تھا یہ دجلہ اور فراد کے درمیان کا علاقہ ہے عراق کا علاقہ جو دجلہ اور فراد کے درمیان کا علاقہ ہے اور اس قوم کے گناہ کیا تھے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم سب کو یہ چیزیں آنی چاہیے کیونکہ انہی سے اصول اور سبق اور پیغام بسا ہوگا بنیادی جو گناہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا تھا یہ ایجاد کرنے والے تھے آغاز کرنے والے تھے ابتدا کرنے والے تھے پوائنئرز تھے بت پرستی اور شرک کے ہوا کیا تھا داستان کچھ شرک کی کچھ یوں تھی کہ اس قوم کے کچھ لوگ اس قوم کے کچھ لوگ ود سوا یعوس یعوک اور نصر یہ پانچ ان کے بہت جلیل القدر بزرگ لوگ تھے یہ ان کو بہت دین سکھاتے تھے ان کو بھلائی اور خیر کی باتیں بتاتے تھے ان کو نیکی اور ان کو عبادت کی طرف ترویج دیتے تھے یہ فوت ہو گئے یکے بات دیگر ایک دوسرے کے بعد دیسرا آہستہ آہستہ جب یہ فوت ہو گئے تو قوم شدید غم اور اداسی کا شکار ہو گئی اور انتہائی مایوس اور ناومید ہو گئی کہ اب ہم اپنے اتنے نیکوکاروں اتنے بڑے علماء سے محروم ہو گئے یاد رکھئے گا مایوسی کفر ہے ناومیدی گناہ ہے اور مایوسی اور ناومیدی وہ حالت ہے دیپریشن ٹینشن انگزائیٹیز اور یہ مایوسی کی حالتیں اور یہ وہ دلدل ہیں جس میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو وہ شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے یہ کیا کرتے تھے اس قدر دکھی اس قدر غم اس قدر پریشانی کی حالت میں یہ ان کی قبروں پہ بیٹھے رہتے تھے اور وہاں آنسو بہاتے رہتے تھے یہ کرنے کا کام نہیں تھا کرنے کا اصل کام ان کی قبروں پہ بیٹھ کے ان کے آنسو بہانا ان کو یاد کرنا اور مایوس اور ڈپریس ہونا نہیں تھا وہ اتنی خوبصورت تعلیمات کا خزانہ دے کر نکلے تھے ان تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا ان کے پیچھے اصل اصل کرنے کا کام تھا لیکن جب یہ مایوسی اور ناومیدی اور پریشانی اور گھبراہت کا شکار ہوئے تو بس وہ شیطان کی دلدل میں ایسے فسے کہ شیطان کا تر نوالہ بن گئے اور انڈوں نے دھونے والوں اور مایوس اور پریشان لوگوں کو شیطان نے پھر کیا اکساہت ڈالی دل میں کیا فتنہ ڈالا کہ دیکھو یہ تمہارے یاد رکھئے گا شیطان ہمیشہ شگر کوٹیڈ حملہ کرتا ہے گناہ کو کبھی گناہ دیکھ کے دکھا کے نہیں اس کو نکی سمجھ کے کرواتا ہے یاد رکھئے گا یہ اس کے حربوں میں سے ایک حرب آئے شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا جو ہر وقت گبروں میں بیٹھ کے روتے دھوتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے اتنے بزرگ تھے یہ تمہارے اتنے نیک رہنما تھے تمہارے اتنے نیٹ سربراہان تھے تمہیں اتنی بھلائی کی باتیں بتاتے تھے اب پتہ کیا ہوگا تمہیں تو شاید ان کی شکلیں کچھ دیر یاد رہیں گی اور شاید تمہیں بھی کچھ دیر کے بعد ان کی شکلیں ان کی ہلیے ان کی لباس ان کا قد و قامت بھول جائے گا اور اگر تمہیں نہ بھی بھولے تو تمہاری اولادوں کو تو ان کا پتہ بھی نہیں رہے گا کیا شکلیں یاد رکھنا ضروری تھا کیا ہلیے ان کی حیت یاد رکھنا ہی ضروری تھا یا ان کے تعلیمات اور ان کے نمونے اور ان کے پیغام سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری تھا اولادوں کو کیا ان کی شکلیں دکھانا ضروری تھا یا ان کے صیرت کے نمونے سمجھانا ضروری تھا بہرحال شیطان ان کو ایستا ایستا اپنی ڈھپ پہ لاتا جا رہا تھا شیطان نے یہ سمجھا کر کہ تمہاری اولادیں ان کی یاد سے محروم ہو جائیں گی تم کیا کرو تم ان کے بت بنا کے ان کی قبروں پر نصب کر دو ان کی شکلیں اور ان کا سب کچھ تمہیں آنکھوں کے سامنے رہے گا ان کی شکل تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کے چیرے تمہاری آنکھوں کے سامنے رہنگی نا تو یہ تمہیں بھولیں گے نہیں ارے یاد چیرے نہیں رکھنے ہیں چیرے تو بلکہ یاد ہی نہیں رکھنے ہیں بت تو بلکہ بنانے ہی نہیں ہیں بت کس کے بنانے ہیں ان کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں سماننا ہے ان کی تیرت کے نمونوں کو اپنی آنکھوں کا سرمہ اور اپنے دلوں کی رونک بنانا ہے اور ان کی ان کی تعلیمات کو اپنے حافظے میں یاد کر کے اپنے لئے رہبر اور رہنما بنا کے سرات مستقیم پر چلنا آسان کرنا ہے بہرحال شیطان کہاں چلنے دیتا ہے اس راستے پر انہوں نے کیا کیا چھوٹے چھوٹے بود بنا کے ان پانچوں کی قبروں کی اوپر نصب کر دیئے آہستہ آہستہ لارے شیطان اپنے ڈھپ پر جب اب بود بن گئے اس کا تو کام ہی یہ تھا اب جب بود بن گئے اس نے اگلا فتنہ چھوڑا اگلا فتنہ چھوڑا دیکھو تم مردوں تم تو ان بتوں کے پاس آ جاتے ہو ان قبروں کے پاس آ جاتے ہو تمہارے گھر کی خواتین وہ بھی نہیں آ پاتی ہیں اور تمہارے بچے بھی نہیں آ پاتے ہیں اور بیسے تم بھی دیکھو بقائدگی سے روز تو نہیں آتے نا صبح شام تم کئی دو چار دن ہفتے کے بعد آتے ہو اور باقی سارا ہفتہ یہ تمہاری آنکھوں سے اجل رہتے ہیں بتا ہے کیا کرو ان بتوں جیسے اور چھٹ چھٹے بت بنا لو اور سب اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ ان کے اپنے گھروں میں نصب کر لو کیا ہوگا تمہارے بچے بھی دیکھیں گے تمہارے اہلی خانہ بھی ان بتوں سے فیض پائیں گے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ان کو دیکھیں گے یہ نیکوکار لوگ ان کو یاد رہیں گے اور پھر تم بھی سبوشام ان کے سامنے حاضریاں دو گے ان کی یادوں کو تازہ کرو گے اور گمراہی سے بچ جاؤ گے شیطان ایسے ہی کیا کرتا ہے اب کیا ہوا یہ بت ان قبروں پہ جو نصب ہوئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بت اس ہر گھر کے معاشرے کے ہر گھر میں پہنچ گئے اور یوں بت پرستی کا آغاز ہو گیا بت پرستی کے اس طریقے اس بترین شرک کا آغاز کرنے والی قوم کونسی قوم تھی قوم نو علیہ السلام اور ہر بت پرست کے قوم کا گناہ حضرت نو علیہ السلام کے قوم کے ان بانیوں کو بت پرستی کے بانیوں کو منتقل ہوگا یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے یہ تو ان کا بنیادی اور اول گناہ تھا لیکن اس بت پرستی اور شرک کے اندر جب اس ظلمت کے اندھیروں کے اندر جب یہ ملوث ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد نہ یہ اللہ کو مانتے تھے نہ اللہ کی مانتے تھے اپنے نبی اور اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی نہیں مانتے تھے نہ فرمانی کفر سرقشی پھر اس بت پرستی کے ساتھ ان کے لیے لازم اور ملزوم ہو گئی فاسق ہو گئے فاجر ہو گئے اللہ کے نافرمان اور سرقش ہو گئے نبی کی تعلیمات سے بغاوت اور انکار اور اتراز کرنے والے ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مقر و مقرن کبارا انہوں نے تو بڑے بڑے مقر کے فریبوں کے چال اب بھیلا رکھے یہ سارے چال جو تھے یہ قفر اور بد پرستی اور اللہ کی نافرمانی اور سرقشی کے چال تھے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان کو دن کو پکارا رات کو پکارا ہنکے پکارے ہر طریقے سے پکارا اور میں جب ان کو پکارتا ہوں آگے آئیں گی یہ آیات گاہے بگاہیں آئیں گی پورے قرآن میں متفرق شکل میں اس کا واقعہ موجود ہے میں ان کو جب بھی پکارتا ہوں یا یہ میرا انکار کرتے ہیں یا میرا مزاق اڑھاتے ہیں یا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں یا اپنے موہوں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں یا پلٹ کے چلتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ فارمز ہیں ان کا انکار حضرت نوح علیہ السلام کا یہ نہ اللہ کی مانتے تھے نہ رسول کی مانتے تھے ان کو مان کے ان کی اطاعت کرنے پر تیار نہیں تھے اور پھر یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کو زمین کا ایک خطہ دیا تھا اس زمین کے خطے پر بھی اللہ کے دین کی حاکمیت اور نبی کے طریقے کو نافذ نہیں کرتے تھے اور یہی ان کا ظلم زیادتی ان کا جبر اور ان کا تکبر تھا اور ایسے نظام کے اندر کوئی شخص ایسے نظام کا قلادہ اتارنے کیلئے اٹھتا نہیں تھا یہ اس قوم کا گناہ تھا ہوا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر اللہ میں اب بڑا ہی مغلوب ہو گیا ساڑھے چھے سو سال تابت دی صرف چالیس ساتھی سپورٹرز مجھے ملے کبھی ساتھی کام ملے نا کلاس چھوٹی ہونا تو دل کم نہیں کرنا حضرت عیسے علیہ السلام کا قصہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتی اقبہ اول بیتی اقبہ ثانیہ دیکھا ہے کتنے کتنے لوگ تھے کبھی دل تانگ نہ کیا کریں اور اگر بڑی ہو گئی تو اللہ کا شکر کر لیجئے گا میں اس قابل نہیں تھی میں اس قابل نہیں تھی کہ میرے رب نے مجھے یہ شان دے دی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کر کے اس قابل مجھد جائیے گا ربانا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم القافرین حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ربی لا تذر علی الارض من القافرین دیارہ اللہ اب الزمین پڑھنا ان قافروں کا کوئی ایک گھر نہ چھوڑنا ایک بھی رہ گیا بیج پڑ گیا کفر اور بد پرستی کا تو یہ بیج پھر گھناؤں نے پودے بن جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمہ جوش پر آئی اللہ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرمایا عذاب سے پہلے نشان دہی اور وحی کے ذریعے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ اور عدب اور سلی کا سکھایا گیا قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیلوں اور یہ تختوں والی تختوں اور کیلوں والی اس نے ہماری نگرانی میں بنائی یاد رکھئے گا کشتی سازی یعنی کشتی اور جہاز وغیرہ بنانے کا یہ جو علم تھا یہ سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام ہی کو وحی کے ذریعے سکھا کہ انسانیت تک منتقل کیا گیا اللہ سبحانہ تعالی کی وحی کی نگرانی میں حضرت نو علیہ السلام یہ کشتی بناتے جاتے تھے لوگ گزرنے والے گزرتے تھے تو مزاق اڑاتے تھے انشاءاللہ ہمیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ کشتی جو ہے یہ بنائی گئی تھی تو یہ کتنی بڑی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً تین سو فٹ لمبی تھی تیس فٹ چوڑی تھی اور تیس فٹ اونچی تھی تری ہنڈرڈ بائی تھرٹی بائی تھرٹی اس کی ڈائمینشنز تھی اور میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دو منزلہ تھی اور اس کے اندر کھڑکیاں بھی تھی اور روشندان بھی تھی جیسے آج کے لیٹس وہ آپ کہہنا کہ ٹائٹانک کوئی بڑا سا بنا دی حضرت نو علیہ السلام نے یہ ڈائریکٹ وہی کی گائیڈنس اور انسٹرکشنز میں سروع زمین میں بنائے جانے والی پہلی کشتی اور یہ جہاز تھا کشتی جب تکمیل تک پہنچی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وفارت تنور تنور ہو بننے لگے جو تنور تھے ان میں سے پانی جو ہے وہ نکلنے لگا زمین جو ہے اس میں سے چشمیں ہو بننے لگے زمین پانی پانی جلتھل ہو گئی اور پھر آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بارش بارش کی یہ الفاظ جو حضرت نور علیہ السلام کی اس قوم پر بارش برسی تھی اس کے لئے منہمر نیروں کی طرح ایسے لگتا ہے کہ جیسے نل کھول دیئے تھے آسمان سے یہ نہیں لگتا تھا کہ کوئی بارش کے قطرے برسنے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نل کھول دیئے نیروں کی طرح سطح بڑھنے لگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کے علاوہ کچھ اس پہ انشاءاللہ بیعت ہوتی ہے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اپنی بیوی اور بیٹے کے علاوہ کیونکہ وہ نافرمان ہیں وہ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے علاوہ اپنے اہل اور اپنے چالیس ساتھیوں کو اور ہر چیز کے جن کی گائیڈنس بتائی گئی تھی ان کے دو دو جوڑوں کو اس کشتی پہ سوار کر لے کشتی جب چلی تھی دس رجب کی تاریخ کچھ روایات سے پتہ چلتی ہے بسم اللہ ہی مجریح اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا جاری رہنا ہے ایک سو پچاس دن پانچ مہینے ایک سو پچاس دن اس کشتی کا سفر رہا دس رجب کو چلنے والی یہ کشتی ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ روایات سے کہ دس محرم پر یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی حضرت نو علیہ السلام کی دعا ربی انزلنی منزلن مبارکم وانت حیر المنزلین اللہ نے خیر ہی سے اس کو اتار دیا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کب جمی تھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ زمین تو اپنا پانی نگل جا آسمان تو اپنا پانی روک دے آسمان تھم گیا تھا زمین نے نگل لیا تھا اور کشتی جو ہے وہ جا کے پہاڑ پر ٹک گئی تھی پہاڑ کا نام جودی پہاڑ بتایا جاتا ہے یہ جودی پہاڑ جس جگہ پہ اترا وہاں پہ جو بستی موجود تھی اس کو قریہ قرودی کے نام سے جانا جاتا ہے قریہ قرودی یہ وہ قریہ ہے جہاں پہ ایک بستی سے یہ آباد تھی پہلے یہاں پہ جا کے یہ کشتی رکھی اور تقریباً اسی گھر آنے اور اسی گھر حضرت نو علیہ السلام کے ساتھیوں نے ایٹی فیملیز اور ایٹی گھر وہاں پہ بنائے اور اس گھر کی بستی اسی گھروں کی مشتمل بستی جو آباد ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے ساتھیوں کی اس کو سوکھ سمانین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ سوکھ سمانین یہ کشتی آج انسانی تاریخ میں بھی اس کی گواہی اور اس کی تصدیق موجود ہے کہ یہ جودی پہاڑ پر ٹکی یہ جودی پہاڑ کہاں ہیں آج اگر ہم جیوگرافکلی دیکھیں تو یہ جو علاقہ میں نے آپ کو عراق کا علاقہ بتایا جو دجلہ اور فراد کے درمیان ہے اس کے بالکل مغربی جانب آرمینیا اور آزربائیجان آرمینیا اور آزربائیجان کے بالکل مغرب کی طرف ایک لمبا سا پہاڑی سلسلہ ہے اس کو ہم کوہ عرارت کہتے ہیں انگلیش میں اس کو انڈیز کہا جاتا ہے انڈیز کی ایک بہت لمبی انڈیز کی ایک بہت لمبی ماؤنٹن رینج ہے اردو میں اس کو کوہ عرارت کہا جاتا ہے اس ہی کوہ عرارت کے اوپر ایک ماؤنٹن پیک ہے جس کو جودی کہا جاتا ہے جودی پہاڑ کے اوپر اور انڈیز کے اوپر سے جو فلائٹ ان پہاڑوں کے اوپر جو لمبی لمبی فلائٹ جو پائلٹ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں آئینڈیز کے ابتدائی طور پر کچھ ایسے انڈیز کے اوپر سے گزرنے والے فلائٹ کے پائلٹ نے کہا کہ انہوں نے اس پہاڑیوں کی پہاڑی کی ایک چوٹی پر پہاڑی سلسلہ ہے تو پہاڑی سلسلے کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر کوئی کشتی نمائی ایک بڑی کشتی نمائی چیز دیکھی ہے تاریخ میں اس کو نوحہ زاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اللہ ہو عالم درست یہ ہے کہ نہیں ان پائلٹ کا بیان لیکن بخاری میں ابن ابی حاتم کی روایت سے آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے عراق کا علاقہ فتح کیا تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابن حاتم کی روایت سے ہے کہ جب مسلمان عراق کا علاقہ فتح کر کے گئے تھے تو انہوں نے ان پہاڑی سلسلوں پر ایک بڑی سی کشتی نمہ چیز کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے اس چیز کی گواہی پہ دی ابھی بھی کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب لوگ عراق میں جو انڈیز کے پوٹ ہلز ہیں ان کے زمین کے پاس جہاں سے وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے زمین سے انڈیز کے پوٹ ہلز میں جائیں تو وہ لکڑی کے ٹکڑے لے کر اس کو تبرک سمجھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضرت نو علیہ سلام کی کشتی کے ٹکڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کشتی کے ٹکڑوں کو پانی میں دبو کے پیا جائے گا تو شفا ہوگی یہ تبرک کا تصور البتہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اور ایک شکل میں یہ شرک ہے کیونکہ برکت والی ذات اللہ سبحانہ تعالی کی ہیں اور تبرک کا لینا ایک شکل میں شرک ہے بہرحال یہ ساری چیزیں اس بات کی سند ہیں کہ یہ کشتی جو ہے وجودی پہاڑ پٹی کی اور وہاں سے پھر ایک نئی بستی آباد ہوئی اس کے بعد تین سو سال تک حضرت نو علیہ سلام نے تبلیغ کی اور پھر اس قوم کو دین اور اسلام سکھایا اس قوم کے رویے کیا تھے جس بنیاد پر یہ قوم غرقاب ہوئی ڈبو دی گئی اور اتنا طوفان عظیم آیا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچ جا کیا امکان ہے کیسی قوم ایسے مٹنے کا امکان ہے کہ کوئی قوم ایسے مٹ جائے گی کہ ان کا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں یہ انجام کس قوم کا ممکن ہے کہ ہو جائے جو قوم شرک میں ڈوب جائے جو قوم بدپرستی کا مظاہرہ کرے جو کفر کرے جو الہاد کرے جو دین کے ساتھ ٹیڑ کرے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نیت کو قائم کرنے سے جب کوئی قوم انکار کرے گی تو این ممکن ہے کہ وہ قوم غرق کر دی جائے وہ ڈبو دی جائے گی سیلابوں میں بہا دی جائے گی اور آج ہم بہرے ہیں بہت سے سیلاب ہیں حقیقی سیلاب بھی آتے ہیں ہماری بستیوں کو بہا لے جاتے ہر سال آتا ہے سیلاب ابھی پچھلے سیلاب زدگان کی معاونت کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا تو اگلے سال اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے سیلاب بات میں یاد رکھئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سیلاب حضرت نو علیہ سلام کی داستان پڑھنے کے بعد آنکھ جھوٹ کا رشوت کا بیمانی کا دھوکے کا ایک طوفان ہے یہ گیل گار چوری کا ڈاکے کا رہزنی کا بیمانی کا دھوکے کا فراڈ کا تجارتی معاملات کا کیا خیال یہ سیلاب نہیں آیا ہر چیز کو دیکھ لیں تو ایسے جیسے سیلاب مہنگائی کا سیلاب ہے فقر و فاقہ کا ایک طوفان ہے جو ہمیں انگلف کی ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شرک بھی ہے مختلف قسم کے بت بھی ہمارے معاشر میں نظر آتے ہیں کہیں قائشات کے بت ہیں اور پتہ نہیں کہیں قبر پرستی کے بت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ خود میں حضرت نو علیہ السلام کے اس قصے سے عبرت حاصل کر کے اپنے ان روئیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اب پڑھیں اس واقعے کو اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زور داگ عذاب آئے بات وہی ہے ہر نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی ایک اللہ کی دعوت اس ایک اللہ کی عبادت اور اس ایک اللہ کی عطاد کی طرف دعوت دی اور یہ یاد رکھئے کہ نو کو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی تھے آپ کو تمام جہانوں کے لئے بھیجا گیا تھا لیکن اس سے پہلے جتنے نبی آئے جتنے بھی رسول آئے وہ ایک قوم کے لئے ایک علاقے کے لئے اور خاص اپنے اس وقت کے لئے تھے وہی بستی وہی علاقہ وہی سرزمین نبیوں کے لئے مختص کی گئی تھی لیکن میرے رسول صلی اللہ وآلی وآلی وسلم کا دین مکہ اور مدینہ کی بستیوں کے لئے مختص نہیں اس زمانے میں بھی حجاز روم عرب ایران ہر زمین تک پہلا ساری دنیا کے اور پھر یہ صرف اس دور کے لئے بھی نہیں تھا اس خطے کے لئے نہیں یہ ساری روحے زمین کے لئے اسلام کا دین صرف حجاز صرف مکہ صرف مدینہ صرف عرب کے لوگوں کا دین نہیں ہے یہ نورت پول پر بیٹھے وے کنٹارٹکا کے اوپر بیٹھے وے ایسٹریلیا کے اندر بیٹھے وے ایکویٹر کے اوپر بسنے والے ایمازون کے ڈیزرٹ میں رہنے والے سہارا کے ڈیزرٹ میں بسنے والے سب لوگوں کا دین اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دورانیے کا دین نہیں تھا اس پیریٹ کا دین نہیں تھا کہ ان دس بیس بائیس سالوں کے لوگوں کے لئے ہے یہ قیامت تک کے لئے یہ آخرت تک کے لئے سور کے بھونکے جانے تک کے لئے دین یہی ہے یہی ہے فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور باقی انبیاء کے کتابوں میں اور آپ کی نبوت اور آپ کے دین کے پیغام میں ہر نبی کو اس کی قوم کی طرح بھیجا گیا اور ہر نبی کا اپنی قوم کو دعوت یہی تھی کیا کرو اس اللہ کو مانو ایک کو مانو اس ہی کی عبادت کرو اس ہی کی اطاعت کرو اگر نہیں کرو گے تو عذاب میں دھر دیے جاؤ گے یہ سب کی تعلیمات اگی تھی یاد رکھے گا ہر نبی کے دین کا نام اسلام تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین دین اسلام میرا دہر آئے ہمارا نام کیا ہے نحن لہو مسلمون اللہ ہمیں یہ قلمہ سکھا دے اور اس اسلام میں رسول خطا فرماتے جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے جس لو نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا ہماری نظر میں تم کچھ نہیں بس اس کے سوا کہ تم ایک عام سے انسان ہو ہم ہی جیسے یہ بات یہاں پر ہی ذہن نشین کر لیجیے کہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہاں ہر ہی سطح سے ہوئی لیکن ہر نبی کی مخالفت میں پیش پیش اول اول ہر معاشرے کے اندر کون تھا اس معاشرے کا اوپر والا طبقہ معاشرے کا کھاتا پیتا معاشرے کا صاحب مال معاشرے کا اسودہ معاشرے کا پڑا لکھا وہ جسے کہتے ہیں نا elite of the society ہمیشہ نبیوں کی مخالفت میں اپر طبقہ کھاتا پیتا مال دار آسودہ فراہ رزق والا طبقہ زیادہ علم والا طبقہ پڑھے لکھوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کی تو ذین کی سلیٹیں بھریمی ہیں لکھی سلیٹ کو پہلے مٹانا پڑتا پھر لکھنا پڑتے اور ویسے بھی لکھی سلیٹ پر تکبر بھی بڑا ہوتا میں میں اتنی پڑے لکھی مجھے کوئی پڑھائے گا علم کی قصرت بھی بس تکبر بن جاتی ہے نہ پڑے لکھوں کو پڑھانا آسان ہے اور نہ دین اوپر والے طبقے تک پہنچانا آسان ہے ہمیشہ نچل طبقے نے ریڈلی نبیوں کی تعلیمات کو ایکسیپ کیا کیوں کیونکہ ظاہر ہے نیچے والا طبقہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد انکھ ان کے حقوق مل جاتے تھے جو معاشرہ نہیں دے رہا تھا عدل مساوات انصاف ظلم زیادتی کا خاتمہ نیچے والا طبقہ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے اسلام ان کو حقوق دلا دیتا ہے اسلام مسکین و مظلوم و کٹے و پس طبقے کو ایلیویٹ کر کے اٹھا دیتا ہے اسلام اس لیے نیچلا طبقہ ہمیشہ ریڈلی بہت خوشی سے دائرہ دین میں داخل ہوتا ہے اور اوپر والا طبقہ ہمیشہ ریزسٹ کرتا ہے ریاکٹ کرتا ہے اور ہسٹیلیٹی اور اپوزیشن اور اتراز آج شو کرتا رہی یہ ہر دور میں ہوا ہے اب بھی ہو رہا ہے اور آخرت تک یہ قانون ہے ایسے ہی ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے ہوتا رہے اوپر والا طبقہ کیوں رکھتا ہے اور کیوں اپوس کرتا ہے اس کے سب سے بڑی اور حسان سمجھ نی کی وجہ یہ ہے ظاہر دائرہ دین میں آنے کے بعد اس اوپر والے طبقے کو کچھ دینا پڑتا ہے کچھ گھٹانا پڑتا ہے ان کے درجے میں ان کی حکومتوں میں ان کی عزتوں میں ان کے مال پر کچھ ٹکر لگتی ہے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے کچھ گیوین کرنا پڑتا ہے کچھ اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے کچھ ترک کرنا پڑتا ہے تو بس یہ ساری چیزیں جس پر دین ان کو زد لگاتا ہے وہ چھوڑنا مشکل ہے اور یہ ساکرفائز کرنا اور گیوین کرنا اور چھوڑ دینا یہ کرنے سکتے اس لیے تب تک دین غالب نہیں آئے گا نبی صلی اللہ وآلہ 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 کے ساتھ کمزور مسکین غلاموں کی بہت کسرت تھی کیا خیال ہے نظر آتے حضرت بلال حضرت زید بن حارس حضرت خباب بن ارد حضرت یاسر حضرت امار حضرت سمیہ یہ سب کون ہیں حضرت سلمان فارس یہ غلام میں تو ہے یہ نچلا طبقہ ہے جو رسول صلی اللہ وآلہ شہدائی بن گیا تھا فدائی بن گئے تھے ہر وقت صبح شام آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن مائنڈ یو صرف یہ طبقہ نہیں تھا آپ مکہ اور مدینہ اور ان دونوں شہروں کے اوپر طاقتور باروب شخصیتیں آئیں تھیں حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صاحب مال خیرات کرنے والے لوگ اکنومکل مضبوط لوگ مالدار لوگ آپ کے ساتھ ہی بنے تھے حضرت علی جیسے طاقتور نوجوان آپ کے ساتھ بوڑے بچے امیر غلام ہر کیٹگری آپ کے اس آئے گا اور اوپر والا یہ یاد رکھئے گا کہ میں یہ طبقوں کا نام لے رہی ہوں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں طبقاتی نظام کو سپورٹ کر رہی ہوں میں معاشرے کے رسپونس کو ڈسکاس کرنے کے لیے طبقات کی بات کر رہی ہوں بنا نہ اسلام نہ مسلمان نہ کوئی اوپر والے طبقے کو لانا مشکل ہے اوپر والا طبقہ اس قرآن اور اللہ کی تعلیمات اور وات تسمو بھی حبل اللہ پر تب ہی راضی ہوگا جب ان کو اس کا علم ہوگا لیکن یہ الیٹش طبقہ ہر مار شے ہر دور ہر پیریٹ کا یہ پڑھا لکھا الیٹش مالدار طبقہ یاد رکھیے گا یہ کسی اپنے سے نچلے سے دین سیکھنے پر تیار نہیں ہوگا یہ اپنے سے کسی کم درجے کم پڑے وے سے قرآن اور دین سننے پر ہماری معاشر میں یہ حال ہے اس کا حال کیا ہے اگر آج ہم اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کو لانا چاہتے ہیں تو پھر اوپر والے طبقے کے اندر بھی قرآن کو راسخ کرنا ضروری ہے اس الیٹ کو اس پڑے لکھے طبقے کو بھی قرآن پڑھانا ضروری ہے اور اس طبقے کو قرآن پڑھانے کیلئے خود انہی میں سے کوئی شخص ہوگا جو ان کی بولی میں ان سے زیادہ صاحب علم ان سے زیادہ شخصیت کا روب رکھنے والا ان سے زیادہ وقار والا ان کی بولی میں ان سے زیادہ روب رکھنے والا ان سے زیادہ confident ان کو ان کی بولی میں ان کے مسائل سمجھائے گا تو وہ سمجھیں گے ضرورت کیا ہے اگر آج اسلامی نظام ورائج کر کے اس اوپر والے طبقے کو بات سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر اوپر والے کھاتے پیتے مالدار صاحب علم طبقے میں سے کچھ لوگوں کو آج قربانی دینی ہوگی کچھ لوگوں کو قربانی اور میں کہتی ہوں کچھ کو نہیں کافیوں کو قربانی دینی ہوگی اور آج کے دور میں جب کہتو رجال ہے مرد اس کام کے لئے راضی نہیں ہے تو آپ خواتین اسلام جو پڑی رکھی خواتین اسلام میں اوپر والے کھاتے پیتے اسودہ طبقے سے قرمانی دے دیجئے اپنے پیشوں کی اپنے پروفیشنز ارے دنیا کا مال حکیر ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ اس دنیا کے چیزوں سے بہت بہت ہے خیر کم من تعلم القرآن و علم ہو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے یہ بہترین صف میں شامل ہو جائے اپنے کچھ پروفیشنز کی اپنے کچھ کاروباروں کی پڑھ گئی ہیں لکھ گئی ہیں سب کچھ کر لیا کہ ان کی بات سننے پہ یہ اوپر والا طبقہ آج قائل ہو جائے اور اللہ ہمیں ہماری زندگی میں نفاظ اسلام کی پہار دکھا دے آج ارادہ کر کے اٹھئے گا یہ صاحب مال اور صاحب علم طبقے سے مخاطب ہوں آج نیت کر کے اٹھئے گا اس قربانی کی اپنی بیٹھیوں اپنی پہوں یا اپنی اوقات اور صلاحیتوں کی قربانی دیں گے تو یہ دین غالب آئے گا یہ دین اور یہ جنت قربانیاں مانگتی ہے اللہ ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطاب فرما دے جواب میں اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم کیا ہو تم تو ہمی جیسے انسان ہو انبیاء بنیادی طور پر بشر ہی تھے بنیادی طور پر بشر تھے انشاءاللہ عقیدہ رسالت پر وضاہ سے بات ہوگی تو میں آگے چل کر اس پر بتاؤں گی کہ تھے وہ بشر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے متخب کر کے ان کے دراجات بلند کر دیئے لیکن جسمانی اور روحانی طور پر بشریت کا تقاضی موجود ہر قوم نبی کی زندگی میں جب نبی کو کھاتے پیتے چلتے پھرتے نکاح کرتے شادیاں بچے بزاروں میں پھرتے اور یہ اتراز بھی یہی تھا کہ ہم اس کو کیسے مان لیں یہ ہماری طرح کھاتا پیتا یہ ہماری طرح چلتا یہ تو بزاروں میں آتا جاتا ہے اس کی بیویاں بھی ہیں اس کے بچے بھی ہیں یہی تو اتراز تھا ہر قوم نبی کی زندگی میں نبی کو بشر ماننے پر شک کرتی تھی اور بھاد والے نبی کے پہروکار جو نبی کو نبی مان لیتے ہیں وہ نبی کو نبی کو نبی ماننے والے پھر اس کو بشر ماننے کا انکار کرتے ہیں زندگی میں اس کو نبی نہیں مانتے اور نبی ماننے والے بعد میں اس کو بشر نہیں مانتے یہ معاملہ ہر نبی کے ساتھ رہا ہے ابھی تک یہ معاملہ موجود اللہ ہمیں عقیدہ رسالت کو درست کرنے اور اس کی اصلاح قرآن اور حدیث کے رنگ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہم میں سے سب سے ہی ارزل گئے جو سب سے ہی نچلا انپڑ بلکل ہی نچلا طبقہ ہے نا وہ تمہارے ساتھ بے سوچے سمجھے تمہارے ساتھ چل پڑے ہیں اور ہم کوئی ایسی چیز بھی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کھولی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر میرے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور میں زبردستی تم کو اس کے سر پر چپکا دوں اور اے برادرانِ قوم میں اس کام پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا دین کی دعوت کے لیے لوگوں سے کوئی عجر کا مطالبہ نہ کرنا نہ توفہ نہ تحائف اور نہ ہی کسی قسم کی تعریف کی ایکسپیکٹیشن بھی دل میں رکھنا یہ ایک دائی کا طریقہ ہے دائی صرف اور صرف کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کی اپنی جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بینا جنہوں نے میری بات مانی ہے اور آپ ہی آپ ہی اپنے رب کی حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو اور وہ آپ ہی اپنے رب کی حضور جانے والے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو اور ایک عام اگر میں ان لوگوں کو ذہتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ ہی یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہو اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں آخرکار ان لوگوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا اور بہاتی گھر لیا بس اب تو لے آ وہ عزاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے نو اللہ السلام نے جواب دیا عزاب وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو اب اگر میں کچھ تمہاری خیرخواہی کرنا بھی چاہتا ہوں تو میری خیرخواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہوں اور وہ ہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے ان سے کہوں اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اس جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نو پر وحی کی گئی تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ ہی لائیں گے کتنے تھے جی چالیس ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو یہ غم کی کیفیت حضرت نو علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمامی انبیاء میں مشترک ہیں کونسی کیفیت جو میں نے ابھی بتائی لعلقہ باخیون نفس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے دل کو اپنی جان کو ان لوگوں کے جو ہدایت نہیں پا رہے ان کے غم میں اپنے آپ کو کڑھ ہاتھیں چلے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کی کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کے کشتی بنانے شروع کر دو یعنی وحی کے ذریعے سکھائی گئے تھی اور اللہ کی سپوویجن میں بنی تھی اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھے کوئی سفارش نہ کرنا یہ کون تھے دو بیوی اور بیٹا یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں نوکشتی بنا رہا تھا اس کی قوم قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس گزرتا تھا اوپر والا طبقہ ہی اسلام اور مسلمانوں کا مزاق کرتا ہے آج بھی ایسا ہی ہے اس کا مزاق اڑاتا تھا اس نے کہا مومنوں کی صفت کیا ہے آگے قرآن میں آئے گی مومن کا جب مزاق اڑایا جاتا ہے اس کی ملامت لانت ملامت کی جاتی ہے تو اس کی ایمان کا ایک لازمی تقاضہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَا أُمَتَلَائِم وہ کسی ملامت اور مزاق کرنے والے کی ملامت کا فکر اور اس کی پروانی کرتے ہیں اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں غنی کر دے دنیا کی محبتوں سے اللہ غنی کر دے ہمیں دنیا کے فکروں سے اور اللہ یہاں کے مزاق استہزہ اعتراضات اور تنقید سے غنی کر کے اللہ ہمیں اپنا بنا کے اپنی راستے میں استقامت عطا فرمانے اس نے کیا کہا اگر تم ہزتے ہو تو ہم بھی تم پر ہرس رہے ہیں انقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو تالے نہیں تلے گی یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا جب کشتی پوری ہوئی نا تب ہوا وفارت تنور تنور ابل پڑا ہم نے کہا ہر قسم کہہ ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو سوائی ان اشخاص کی نشانتہی پہلے کی جا چکی ہے یاد رکھئے گا اتنے بڑے گروہ میں سے عذاب سے بچتا کون ہے جو اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کو مان کے ان کی مان لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو نہیں مانتا وہ غرق برباد اور ڈوب جاتا ہے اللہ اس غرقاب ہونے سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ خود بھی اور اپنے گھرانوں کو بچانے کی توفیق اتا فرما یہ دو گھر کے افراد کون سے تھے ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا بیٹا بیوی کا نام کہیں واعلا اور کہیں غین واغلا بتایا جاتا ہے بیوی جو ہے ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ تو کرتی تھی اور ظاہری طور پر اس نے ایمان قبول تو کر لیا تھا لیکن ابھی دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا کوئی اکثر کی نظر میں ایک نفاق کسی اور امزور بالکل ہی کمزور سے ایمان کی کیفیت تھی جب ماں کی کیفیت ایسی تھی تو بچہ بولی بھی بنیادی طور پر ماں کی بولتا ہے بچے کا ذابطہ زندگی کا طریقہ سوچوں کا نہج جو ہے وہ بھی ماں ہی کی طرح ہے لائک مادر لائک چلڑن والی بات ماں جو ہے وہ مومنہ نہیں تھی ماں جو ہے وہ مسلمہ نہیں تھی ماں جو ہے وہ قونتہ نہیں تھی تو بیٹا بھی ویسا نافرمان اور ویسا سرکش تھا معلہ اور قنعان ان دو کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ قشتی میں سوار نہیں ہوں گے اور تھوڑے ہی لوگ تھے کتنے تھے چالیس لوگ جو نو علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے کتنے سالوں میں ساڑھے چھے سو سالوں کی اولوالعظم دعوت اور تبلیغ کے بعد نو علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں بسم اللہ ہی مجریہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے سوار ہونا ہے اس کا چلنا بھی اس کا ٹھہرنا بھی اس کا اور میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موچ پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نو علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا اب باپ ہے نا باپ ہے نا باپ کو تو بیٹا میبوب ہے اور ویسے بھی اللہ نے کیا کہا ہے قوان فسکم وحلکم نارا اور آخری وقت تک اپنوں کو بچانے کی کوشش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خیر یاد رکھی گا کسی سے محبت اور خیر خائی کا پیمانہ بھی یہ ہے کہ اس کو عذابِ الہی اور اس کو اس کو جہنم سے بچانے کی اور آگ کے گڑے میں گرنے سے بچانے کی کوشش کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت ابو طالب آپ کے چچا ہیں وفاد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے کھڑے ہیں اور بار بار کیا تحقید کر رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں شرک سے باز آ جائیں یہی محبت کا پیمانہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت اور خیر خائی کا پیمانہ ہی یہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت اللہ کی پہچان کروا کے اللہ کی فرما برداری کی طرف مائل کیا جائے نو نے پکارا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جائے آجا میری کشتی میں آجا میرے رب کی بات مان لے کافروں کے ساتھ نہ رہے اس نے پلٹ کر جواب دیا یہاں دیکھ لیجئے ماں کا کردار کتنا مضبوط ہے اور ماں کتنی مضبوط ہوتی اور ماں کی طاقت اور صلاحیت کتنی مضبوط ہے اور ماں کتنی افیکٹیو ہے ایک ماں اکیلی رہ گئی تھی باپ نہیں تھا حضرت حاجرہ تن تنہا بناتی ہیں سابرہ شاکرہ بناتی ہیں تو سابر شاکر اسماعیل علیہ السلام بنتے ہیں اور یہ ماں ان کے شہر اولو لزم نبی حضرت نو علیہ السلام ہے لیکن اتنے اولو لزم نبی ہونے کے باوجود رنگ ماں ہی کا آ گیا بیٹے پر آج بہت سی ماں ہیلپ لس ہو کے میرے پاس کئی دفعہ آتی ہیں ان کےتی ہیں ہم کیا کریں ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف کیسے لائیں ہم کیسے نمازیں پڑھائیں ہمارے شور نہیں پڑھتے وہ کیسے پڑھیں ہمارے گھر میں محول نہیں ہے ارے محول ماں کی کوت ہے محول ماں کا پیار اور ماں کا لمس اصل محول ہے جو بچے کو چاہیے ماں کی اور عورت کے اندر بہت طاقت ہے اپنی طاقت کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا کریں اور اپنے آپ کو یاد رکھیے گا جس دن ہم نے اپنے آپ کو کمزور اور مظلوم سمجھنا شروع کر دیا اس دن ہم کمزور اور مظلوم ہو بھی جاتے ہیں نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھا کریں اور نہیں اپنے آپ کو مظلوم سمجھا کریں نہ آپ پر ظلم ہوگا اور آپ طاقتور بھی رہے گے اپنی طاقتوں کو بحثیت بیوی کے اپنی طاقتوں کو بحثیت بہن کے کیا فاطمہ بنتے اسد مضبوط بہن نہیں تھی حضرت عمر جیسے سپوت قفر کو بدل دیا تھا حضرت فاطمہ نے حضرت فاطمہ بنتے خطابی تھی اتنے مضبوط بھائی کو ڈگمگا دیا تھا اپنی طاقت کو عورت اگر خاتون اسلام اگر آج کے دور میں اپنے زور بازو پر انحصار کرنے اور اپنی قوت ایمان کی طاقت کو محسوس کرے گی تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس طور کشتی ان کو لیے چل رہی تھی بیٹے کو کہا آجا ہمارے ساتھ کھاپروں کے ساتھ نہ رہے اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی پہاڑ پر چار جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا کیا رویہ ہے تکبر ہے تکبر ہے زد ہے ڈھٹائی ہے سٹپنیس ہے یہی پچا تھی ہے کہ اتنے بڑے اولو لظم نبی کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایمان قبول نہیں ہوا تھا یاد رکھئے گا یہ جو زد کا رویہ ہے ڈھٹائی کا رویہ اور یہ تکبر کا رویہ ہے نہیں میں بڑی سمجھدار ہوں نہیں میں بڑی سیانی ہوں میں زیادہ سمجھدار ہوں فلان سے یہ تکبر کا رویہ اور زد اور ڈھٹائی کا رویہ ایسے محول میں ایسے محول میں بھی یہ ایمان سے رکاوٹ کا وجہ بن گیا تھا اپنے دلوں سے اپنے رویہوں سے زد اور ڈھٹائی کو خرچ خرچ کے نکال دیجئے گا ان چار ان چار ہفتوں کے دورانے اور اگر کہیں اگر کہیں تکبر کا شائبہ بھی نظر آئے خاص طور پر اگر خدا نہ خاصتہ یہ شائبہ نظر آئے کہ میرا طریقہ میرا وطیرہ میری برادری کا طریقہ یا میرا سوچ کا نہ اعوذ باللہ سمہ قرآن و حدیث کے طریقے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں تو اس تکبر کو تو اولاً خرچ دیجئے گا یہ ایمان میں بہت بترین رکاوٹ ہے اس نے کہا نہیں اببا جان چھوڑیں میں چڑھ داؤں گا پہاڑ یہی زند اور یہ ڈھٹائی تھی جو کس چیز کا ذریعہ بنی عذابِ الہی سے تو چار ہوا اور پھر یاد رکھیں یہ بھی دیکھ لیجئے ایک اولوالعظم نبی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق کوئی بیوی اور بیٹے سے بھی زیادہ قریبی ہوتا ہے لیکن دونوں عذاب سے دو چار ہوئے تھے نبی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق بھی بخشش اور عذابِ الہی سے نجات کا سریعہ نہیں بنا تھا تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے اسی حقیقت کو بے نکاب کیا لائسل انسانا اللہ ما سعا انسان کے لیے اس چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو اس نے خود کیا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہی ملے گا جو میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا کسی اور کے ہاتھوں کی کمائی کسی کو فائدہ نہیں دے والدین نیکوکار سے نیکوکار تحجد گزار بڑے نیکوکار ہوئے قرآن کے کوئی بھی معاملہ ہوا لیکن اولاد اگر سرکش نہ فرمانے تو ماں باپ کی نیکوکاری کام نہیں آئے گی شہر کی نیکوکاری بیوی کی اور بیوی کی نیکوکاری اور عبادتیں شہر کے کام نہیں آئے گی کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی ریلیشنٹیپ بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی بخشش کا ذریعہ میرا اپنا عمل اور میرے اپنے ایمان انہلزین آمنو آملو سوالحات یہی مجھے بخش آئے اور صرف بخشش نہیں لا تاظر و واضرت ان وزرہ اخرہ قیامت کے دین میرا بھوچ بھی کوئی نہیں اٹھائے گا بھوچ بھی اپنا ہی اٹھانا ہے اور صرف اپنا ہی اٹھانا ہے کسی اور کا اٹھائیں گے بھی نہیں کوئی اور ہمارا اٹھائے گا بھی نہیں اور فائدہ اور بخشش بھی مجھے میرے ہی عمال نے دینی ہے الا یہ کہ ہاں میرے عمال کے توسط سے کوئی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے وہ الگ بات ہے اور کہاں یہاں ایک نبی کا بیٹا اور بیوی ادھر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نہیں بخشی گئی اتنے قرب ریلیشنشپ کے باوجود اور یہاں امت کی امت اس بات پر امید اور تقیہ لگا کے ویٹھی ہے کہ ہم قیامت کے دن امت ہی امت ہی کہہ کے ہم بھی گھوچ جائیں گے جنت میں نہ ایسے نہیں ہوگی بخش عمل ہوں گے امت کے تو امت بخشی جائے گی صرف محض دین نام کی بات نہیں ہے دین نصب اور کسی سے منصوب ہو جانے کا نام نہیں ہے منصوب ہونے کے بعد جس سے منصوب ہوئے اس کے بتائے وے احقامات کے رنگ میں صبح و شام کو رنگ نہ ہی اصل بخشش کا ذریعہ اللہ یہ نسکہ اس قوم کو سمجھا دے جو بے بنیاد امت کے اوپر تقیہ لگا کے شفاعت کی امید کر کے بدعملیوں کی طرف مائل ہے اچھا اس نے کہا کہ پانی سے میں بچ جاؤں گا انہوں نے کہا آج کوئی چیز اللہ کی حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ پر کوئی رحم اللہ کسی پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان ہائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا کون ڈوبا کیوں ڈوبا کون بچا کیوں بچا اللہ یہ نسکہ آج سمجھا دے حکم ہوا جب ڈوبنے والے سارے غرقاب ہو گئے سارے نافرمان ہلاک ہو گئے فرما بردار سارے بچ گئے حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جائے آسمان رک جا چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہو ظالم قوم اللہ ایسے ظالم قوموں کو دور کر دیتا نوہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے رب باب آپ کو دکھ تو ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولادوں کو دنیا میں ڈوبتے دیکھتے ہیں تو غم ہوتا ہے اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب حاکموں سے بڑھ کے بہتر حاکم ہے عدب دعا کا طریقہ دیکھا ہے عدب ہے سلیکہ ہے آجزی ہے انکساری ہے دو ٹوک کلیر سی بات ہے سادی سی بات ہے عام فہم ہے اس میں کوئی شائرانہ انداز نہیں ہے کوئی تصنع نہیں ہے کوئی بناوٹ نہیں ہے اور پھر ایک اور انداز دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی سے بہترین فیصلہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی کونسی صفت اور کونسی تصویح سے پکا رہے ہیں وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاقِمِينَ یہ طریقہ اپنا لیجئے اللہ سبحانہ تعالی سے جو دعا مانگنی ہے جو چیز مانگنی ہے اللہ کو اس چیز کا واسطہ دے کر مانگا کریں بکشش مانگ رہی ہیں غفور پکارے رحم مانگنے الرحم الراخمین مانگیں شفا مانگنے شافی مانگیں اور عزت کی کمی کا ماملہ ہے رونا ہے پریشانی ہے تو المعیز کہہ کے مانگیں اولاد مانگنی ہے تو خالق کہہ کے مانگیں رزقی تنگیوں کا شکار ہے تو رازق کہہ کے مانگیں ہمیشہ اللہ کو وَلِلَّهِ الْإِسْمَعُ الْحُسْنَ اللہ کے لئے بڑے اچھے صفاتی نام ہے ان کو ان سے پکار کے دعا مانگا دعا کے ساتھ تسبیح اور حمد و سنا کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنت ہے اور ویسے بھی حمد و سنا میں اگر وہ تسبیح کی جائے جو مانگا جا رہا ہے تو وہ زیادہ کرین سوام اور انبیاء کا طریقہ بھی ہے اللہ ہمیں مقبولیت دعا بھی بنا دے اللہ ہمیں دعا کی قبولیت کے نسخے بھی سکھا دے اور اللہ دعا کی قبولیت کا عدب اور سنت کا نمونہ ہمارے لئے آسان کر دے اللہ جامع خوبصورت اور قبول ہونے والی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما یارحم و راہمین اس محفل میں اس محفل میں جیس میری بہن بیٹی کے دل میں جو دعا اس کے حق میں بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو اس کے حق میں قبول فرما لے اور میری جن بہنوں نے اپنے مریضوں کی شفا کے لئے کہا ہے اللہ ان کو بھی بہترین شفا تعالیٰ فرما دے یہ میری ایک بہن نے اپنے بھائی کی دعا کے لئے کہا ہے اللہ بہن کی یہ تڑپتی ہوئی دعا قبول کر لے اور اللہ ہم سب کی دعائیں ہمارے بھائیوں کے حق میں قبول کر لیں ہمارے حقیقی بھائی ہمارے دینی بھائی ہمارے مجاہد بھائی ہمارے دین کے دائی بھائی ہمارے قوم و ملک کے محافظ بھائی اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول کر کے اللہ ان کو ایمان ان کو امن اللہ اور اپنی بہترین ولایت حمایت نصرت عطا فرما دے اللہ نے فرمایا ہے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو بگڑا واقعام ہے لہذا تو اس کی بات مجھ سے درخواست نہ کرنا جس کی حقیقت تو نہیں جانتا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا خزت تمامی امبیاء کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو بشر کے حوالے سے کچھ چھوٹی موٹی بشرے کے تائیاں ہوتی تھی اللہ وہیں ان کا مواخضہ اور ان کی اسلاح فرماتے تھے اور نبی بشری تقاضوں پر جب کمیاں کتائیاں کرتے تھے تو رویہ کیا ہوتا تھا فارن جب یاد آ جاتا تھا اپنی اسلاح اور توبہ نوح علیہ السلام نے فارن عرض کیا کہ تو آج یاد کر لیجئے گا ربینی اعوذ بکا ان اسالکا ما لیسا لی بھی علم وا اللہ تغفر لی و ترحمل اکم من الخاسرین اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ تجھ سے میں وہ مانگو جس کا مجھے علم ہی نہیں اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا اور ہم نہیں فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا اللہ ہم سب کو بربادی سے بچا لے اور وہ چیزیں بھی مانگنے سے رکنے کی توفیق اطاف فرما جو ہمارے حق میں بیتر نہیں ہے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں حکم ہوا اے نو تو اتر جا کہاں اترے تھے قریہ قرودی میں کونسی بستی آباد ہوئی تھی سوکے سامانین اسی گھر بن کہتے ہماری طرف سے سلامتی اور برقتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم بس سبر کرو انجامکار متقیوں ہی کی حق میں بہتر ہے آد علیہ السلام کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا دوسری قوم قومِ آد قومِ آد یہ وہ قوم ہے جو کہ مشکینِ مکہ مکہ خاص طرح پہ اور مدینہ کے لوگ بھی یہاں تک کہ ان کا بچہ بچہ بھی اس قوم سے اور ان کے حالات اور ان کی رودات سے واقف تھا جیسے جیسے ہم مہنچے داروں ہڑپا ان علاقوں کو ہم جانتے ہیں نا ٹیکسلا مہنچے داروں ہڑپا یہ وہ علاقے ہیں جن کی تاریخ اور ان کی زمینوں اور ان کے حالات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو اسی طرح یہ قومِ آد یہ وہ لوگ تھی جس میں مکہ کے بچے بچے کو ان کے بارے میں دے ورال فیملیئر اور ان کو پتا تھا قومِ آد کا یہاں تک کہ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو آدھیات کا لفظ موجود ہے آدھیات جو پرانی وہ سیدھا چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ آدھیات کہتے ہیں اور یہ قومِ آد ہی کے حوالے سے ہیں جیسے پرانی قوم کے حوالے سے آدھیات کہا جاتا ہے حضرت حود علیہ السلام کو اس قوم قومِ آد کی طرف بھیجا گیا گویا نام قوم کا قومِ حود اور قومِ آد ہے اور ان کے نبی کا نام حضرت حود علیہ السلام ہے حضرت حود علیہ السلام کا جو علاقہ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم زمین میں آباد ہوئی تھی یہ ان جانشینوں میں سے یہ قوم قومِ آدھ ہیں قومِ آدھ کا علاقہ یہ وہ علاقہ ہے جو حجاز، یمن اور یمامہ کے علاقوں پر آج جو آپ سعودی ریبیا کے عرد گئے جو علاقے ان گل سٹیٹس میں دیکھتے ہیں حجاز، یمن اور یمامہ کے علاقے اس بنیادی طور پر اس قوم کی علاقے ہیں اگر ہم اگر آپ جیوگرافکلی نقشے پر پلیس کرنا چاہیں کہ یہ قوم کہاں پر ہیں تو کچھ لوگ جن کو جیوگرافی آئی کا کچھ حساب کتاب ہے ان کو اگر میں بتا دوں کہ یہ وہ علاقہ ہے ایک سکوئر سا علاقہ، ایک بالکل مربع شکل کا علاقہ جس کے شمال مشرق یعنی اس کے نورت ایسٹ میں خلیج فارس جسے ہم انگلش میں پرشن گلف کہتے ہیں اور اس کے جنوب مغرب ساؤتھ ویسٹ میں بحر احمر جسے ہم ریڈ سی کے نام سے جانتے ہیں دونوں اس طرف اور اس کے پورے کے پورے ساؤتھ اس کے پورے کے پورے جنوب میں بحیرہ ارب یعنی اریبین سی ہے اور اس کوسٹ پر امان، حضر موت، یمن اور ادن کے علاقے ہیں تو یہ ایک بالکل سکوئر سا چار کونوں والا علاقہ جسے اس طلاح میں ربع الخالی کہا جاتا ہے سکوئر زمین کا ٹکڑا جو اب بالکل خالی ہے اتنا خالی ہے یہ ریگستان کہ اس کے اوپر کوئی ایک چرند پرند ہیوانات، نباتات نہیں ہے اس میں کوئی گھاس کا ٹنکہ بھی نہیں ہے یہ عذاب رزیدہ بستی کا ریگستان ہے دور دور تک اس ربع الخالی کے اندر کوئی گھاس، پتہ، ٹنکہ، چرند پرند ایک چڑیاں اس علاقے میں پر نہیں مانتی کوئی پانی کا قطرہ اس علاقے میں موجود نہیں ہے یہ اللہ کے عذاب کی نشانی اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سہرہ کے اندر کہیں 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 نمک کے شور زدہ علاقے اور نمک کے کھاری زمین کے علاقے ہیں اور یہ زمین ایسی عذاب رسیدہ زمین ہے اللہ کوئی اتنا ناپسند ہوا تھا یہ زمین کا ٹکڑے پر آباد، قوم اور یہ بستی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے عذاب میں یہاں پہ زندگی کے اثار ختم کر دی صرف یہ نہیں ہوا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اس زمین پہ آئندہ کوئی بسے گئی نہیں اس زمین پر ایسے جابر ایسے سرکشتے کہ ان کو اللہ نے زمین دی تھی اور اس زمین کے ٹکڑے پر جنہوں نے تقبر کر کے اللہ کے دین کی حاکمیت اور نظام کو نافذ نہیں کیا تھا تو یہ زمین کا ٹکڑا عبرہ تو بن جائے گا اور یہاں پہ ہم میں کسی کو بسنے نہیں دوں گا یہاں تک مولانا مودودی رحماللہ تفہیم میں بتاتے ہیں کوئی چیز تو چند ہی دنوں کے اندر وہ بالکل بوسیدہ ہو کر ختم ہو کے بھر جاتی ہے پھینکی جانے والی چیز بھی زمین یہ ہے نشان عبرت اس روح الخالی کو احقاف کا علاقہ کہا جاتا ہے احقاف کہتے ہیں ریت کے بھر بھرے ٹیلوں پر اور یہی وہ علاقہ ہے جو بنیادی طور پر قوم عاد اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت نوازا تھا ان کی زمین بھی بہت زرخیز تھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے خود ان کو بہت جسمانی طور پر بڑی بہترین نعمتوں سے نوازا تھا یہ قوم اس قوم کے افراد اونچے لمبے خوبصورت نوجوان طاقتور اور تنو مند تھے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں ان جیسا اونچا خوبصورت تنو مند قوم کبھی دنیا کی قوموں میں کوئی شخص نہیں ہوا اور کتنے اونچے لمبے تھے کہ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے عذاب کی بات کی کیفیت پر اللہ قرآن میں تبصرہ فرماتے ہیں کہ اس طوفان کے بعد اس آنتی کے بعد جب ان کے مرد زمین پر گرے ہوئے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ لمبی لمبی خجوروں کے درختوں کے تنے ہیں جو کٹے پڑے اتنے تنہ وار اتنے لمبے اونچے خوبصورت تنہ وار خوبصورت تنو مند نوجوان تھے اللہ نے جسمانی طاقت قوت حسن دیا تھا اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے ساتھ ان کو علم اور فہم اور فراست بھی دیا تھا یہ بڑے بڑے اونچیوں سے محلات بناتے تھے اے رومہ ذات العماد ان جیسا شہر پہلے کوئی شہروں میں آباد نہیں ہوا تھا اتنا اللہ نے علم فان ہنر طاقت اتنی ثقافت اتنی تمدن اتنی ترقی اور اتنا سب کچھ دیا تھا لیکن ان کا گناہ کیا تھا یہ وہ بدھ سوا یعوز یعوگ کے جو بدھ پیچھے بیونو علیہ السلام کی قوم نے پانے تھے انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا تھا یہ بدھ پرستی کرتے تھے توحید پر نہیں جمتے تھے بدھ پرستی کرتے تھے اور شرک اور الہاد میں ڈوبے تھے دین سے ٹیڑ توحید کے علاوہ شرک اور بر پرستی تھی اور پھر صرف یہی نہیں کہ شرک اور بدھ پرستی تھی اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہ تھامتے تھے اور ان کے حکمران بڑے جابر بڑے ظالم بڑے متقبر تھے اتنے بڑے بڑے جو انہوں نے محلات بنا لیے تھے یہ ان محلات میں ان کے جابر ظالم حکمران رہتے تھے بستے تھے عیشے کرتے تھے ظلم زیادتیاں کرتے تھے نہ انصافیاں اور عدل کی کمیاں کرتے تھے اور کیا ہے نیچے والے طبقے کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے مساوات نہیں ہے برابری نہیں ہے انصاف کی کمی ہے اور ظلم زیادتیاں جبر کے حکمران ہیں لیکن قوم بھی تو کیسی بدبختی ایسے ظالم حکمرانوں کے خلاف افضل جہاد کیا ہے افضل جہاد ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بکارنا قوم یہ افضل جہاد کرنے سے محروم تھی یہ قوم کا گناہ تھا وہ حاکموں کا گناہ جس قوم میں حاکم محکوم دونوں گناہوں میں ملوث ہو جائیں اس کا انجام اس قوم جیسا ہی ہونے کا امکان ہے اللہ نے اتنی طاقت اتنا علم اتنا فن اتنی ثقافت اتنا تمدن اتنا سب کچھ دیا بہترین زمین کا ٹکڑا دیا لیکن ان ظالم قوموں نے اور ظالم حکمرانوں نے اور محکوموں نے نہ قوم نے حاکموں کو بدلا نہ حاکم ظلم سے باز آئے اور ان دونوں حصوں نے دونوں حاکموں محکوموں نے مل کر اس خوبصورت زمین کے ٹکڑے پر اصل احکم الحاکمین کی حکومت کے نظام کو نافذ نہیں کیا اور اس کے بدلے بدپرستی میں الچے رہے یہی اس کا گناہ تھا قوم کا نہ اللہ کو مانتے تھے نہ نبی کو مانتے تھے نہ ان کے نظام کو تھامتے تھے اور نہ تھامنے والوں کے خلاف کوئی آواز پکارتا تھا ظلم زیادتی شرک کفر اطاعت کی کمی نافرمانی اور بدپرستی میں ڈوبی ہوئی یہ قوم اللہ کے نظام کا قلادہ اتار چکی تھی اور ظالم جابر حکمرانوں کے نظام کو تھام کر بدلنے کے لیے تیار نہیں تھی حضرت حود علیہ السلام کی پکار پر لپیک کہہ کے یہی اس قوم کا گناہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر وارننگ کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ میں کچھ قوموں کو تنبیہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں عذاب بھیجتا ہوں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں لا اللہم یتظر رہا ہوں تاکہ وہ آجزی کریں گڑ گڑائیں انکساری کریں بخشش مانگیں گریہ آزاری کر کے توبہ کر کے میری طرف پلٹ آئیں جب ان کو میں وارننگ سیگلنز دوں جب ان کو میں جولٹنگ دوں تو وہ میری طرف پر لٹائیں اللہ نے تین سال تک بارشوں کا سلسلہ روک دیا تھا فول تری یئرز بارش نہیں برستی تھی خوشک سالی تھی کہت سالی مسلط ہو گئی تھی لیکن یہ قوم اسی طرح کے رویے پر ڈھٹائی کے ساتھ پورے تمرد کے ساتھ اپنے اسی رویے پر جمی رہی زمین خوشک بھی ہو گئی تھی تو ان کی آنکھیں نہیں کھلی تھی کہ اب اس زمین کی ہریالی لوٹانا چاہتے ہو تم اس دن رام کو تھامو گے تمہارے پاؤں کے نیچے سے رزق گبلے گا اس وعدے پر ایمان نہیں لائے تھے اس زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم نہیں کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے پھر چھوٹے عذاب کے بعد بڑے عذاب سے دوچار کر دیا اللہ ہمیں ان چھوٹے عذابوں کی حالت میں اب اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق قطاب فرماتے خوشک سالیاں ہم پر بھی ہیں نہریں ہماری بھی خوشک ہیں دریاں ہمارے بھی خوشک ہو جاتے ہیں زیر زمین پانی ہمارا بھی نیچے چلا گیا کہہ سالیاں ہم پر بھی مسلط ہیں پانی بجلی گیس کے بہرانوں سے ہم بھی شکار ہیں مکروز ہم بھی ہیں معیشت ہماری بھی کمزور ہے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہماری آنکھیں کھولنے کیلئے اللہ کافی ہو جائیں ہم ان خوشک نہروں کو جاری کرنے کے لیے اس باران رحمت سے فیض پا کر اس نظام کو تھامنے والے بن جائیں اللہ اس قوم کو سمجھا دے کسی یک جائی سے اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو کبھی قوم کو سمجھ آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لخو کلم تیرے ہیں اللہ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں لکھنے خوش نصیب کلام پکڑنے والا مسلمان مومن قوم بنا دے چھوٹے عذاب کے بعد پھر بڑا عذاب آیا جب چھوٹے عذاب کے بعد قوم نے یہ تذرعون کی کیفیت نہیں اپنائی تو پھر بڑا عذاب آیا اور یہ بڑا عذاب کیا تھا آندھی کا عذاب تھا سات دن اور آٹھ راتیں مسلسل وہ ٹانیڈوز والی تیز طفانی ہوائیں انہوں نے اکھاڑ پھینکی ان کے محلات خالی کر دو یہ زمین اگر یہاں پہ اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم نہیں کرو گے یہ جو محلات تم نے تقبر کے بنا لی اور تمہارے متقبر تقبرا محلات کو روکنے کے لیے اور توڑنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا تمہارے معاشر سے توڑ دو ان ہاتھوں کو توڑ دو ان گردنوں کو توڑ دو ان پاؤں کو گھر ٹوٹ گئے محلات توڑ گئے اور وہ لوگ زمین پر ایسے گریوے تھے جیسے کھجور کے پچڑے ہوئے درختوں کے تنے قوم بھی بلیاں میٹ ہو گئی بستی بھی ختم ہو گئی کوئی ایک چیز ایک درخت ایک پتہ نہیں رہا نہ تب رہا نہ آج تک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ربو الخالی کو قیامت تک کیلئے یہ نشانی بنا دیا جس قوم کو میں ایک زمین کا ٹکڑا دوں گا اور وہ اس زمین کے ٹکڑے پر میرے دین کے نظام کو نافذ نہیں کروں گا کرے گی تو میں خالی کرا لوں گا اس کو این ممکن ہے کسی اور کو بساؤں اور این ممکن ہے کہ اس کو اس خالی ٹکڑے کیلئے لوگوں کیلئے عبرت بنا دیں کیا حال ہوگا اس قوم کا جس نے خود ٹکڑا مانگا تھا کیا حال ہوگا اس قوم کا جس نے خود ٹکڑا مانگا تھا اس چیز اس دعوے اس پکار اس مطالبے پر مانگا تھا اور پھر اس نے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں سات دن آٹھ راتیں مسلسل اللہ قرآن میں کہتا ہے ریہن سور سورن نمک کے ٹکڑے ہیں پیتے ہیں اور برباد زمین ہیں ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عذاب کا آغاز ہوا تھا اس کا آغاز یہ جو آندھی کا آغاز ہوا تھا یہ بدھ کے دن ہوا تھا اور کچھ کے نزدیک بدھ کا دن اسی لئے منحوس پہ سمجھا جاتا ہے یوم نحسن دن منحوس نہیں ہوتا اللہ کہتا یہ تمہارے آمال ہیں جو تمہارے لئے نہوست کا ذریعہ بنتے ہیں بدھ کا دن منحوس نہیں تھا بدھ سے پہلے اس قوم کے آمال کا رویہ تھا جو ان کے لئے عذاب کا پیش غیمہ بناتا یہ بدھ کے دن کی نہوست نہیں تھی کوئی چیز منحوس کوئی دن منحوس کوئی معاملہ منحوس نہیں ہوتا پیغام حصول کیا ہے جب کوئی قوم شرک کرتی ہے نہ فرمانی کرتی ہے ڈھٹائی اور زد اور تقبر سے اللہ کے نظام اور اللہ کے احکامات کے خلاف اپنانے کے خلاف جمی ڈھٹی رہتی ہے مان کے نہیں دیتی چھوٹے عذابوں پہ آجزی انکساری کر کے گریوں زاری کر کے توبہ اور اصلاح کی نیت سے رب کی طرف نہیں پلٹی اللہ کی زمین کے ٹکڑوں کے اوپر اللہ کے نظام اور اللہ کے حکومت کے طریقوں کو نافذ نہیں کرتی اور وہ قوم جو ظالم غیر اسلامی نظام حکومت والے حکمرانوں کے گلادے اپنے گلوں سے اتارنے کی کوشش نہیں کرتی ان سب قوموں ان سب خطوں کے لیے حضرت خود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں بہت بڑا پیغام ہے اللہ یہ پیغام سمجھنے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق اطاف فرما دے اب پڑھئے واقعہ آد علیہ السلام کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا انبیاء ہمیشہ بھائی بھائی بن کے دعوت دیتے ہیں اللہ ہمیں بھی بھائی چارے کے ساتھ محبت کے ساتھ خلوص کا اخلاص کا پیکر بن کے دعوت دینے کی توفیق اطاف فرما اس نے کہا ہے برادرانے قوم اللہ کی مندگی کرو دعوت ہمیشہ نبی کی یہی تھی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو یہی دو نکات اس کے سوائے کوئی کوئی الہ نہیں تم نے محض جھوٹ گھر رکھا ہے برادرانے قوم اس کام پر میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میرا عجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے کیا کرو یہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ اگر ہم سے ایسی کتائیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنے اور یہ سمجھنا ہے سب کے سب مل کے اپنے روئیوں اپنی بدہدیوں اپنی کملیوں اپنی کتائیوں پر بحثیت قوم اگر ہم توبہ کریں گے تو ہمیں فلاں ملے گی اور اگر آج بھی ہم توبہ کی طرف نہیں پلٹیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے تم ظالم ہو اس توبہ کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے نبی نے کہا کہ تم کیا کرو تم اس کی طرف پلٹو وہ تمہارے تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا یہ میرے اور آپ کے لئے بھی آج ارے اس کی طرف پلٹ کے دے دے گا ہے مشکل اس کی طرف پلٹ کے تو دیکھو وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو یہی تو سمجھا رہے ہمیں قرآن میرے سے جڑ جاؤ میرے نظام کو تھام لو میرے قانون کو پکڑ لو مجھے نظام میں حیات حکومت پکڑ بنا لو مجھ سے مو نہ مور انہوں نے جواب دیا اے حود تمہارے پاس کوئی سریعی شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں کسی کی مار پڑ گئی یعنی تیرا دماغ خراب کر دیا نعوذب اللہ حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گوار ہو جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھ ہے میں اس سے بیزار ہوں تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں قصر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا محلت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے یہی ہے طریقہ جس سے میں نے اور آپ نے آج دعوت دینی ہے میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا 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 رب سیدھی راہ پر ہے اگر تم پھیڑتے ہو مو تو پھیڑ لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تمہیں پہنچا چکا اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے خود اور ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائیتے نے جاتی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یہ آدھ ہیں کیا کیا تھا انہوں نے سات دن آٹھ راتے ایسی طفانی ہوا نے ان کو کیوں برباد کیا تھا یہ ہے آدھ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے تھے کتنی واضح ہیں یہ باتیں اللہ یہ باتیں سمجھا دیں اللہ قصص القرآن جو ہم بچپن میں اپنے ماں باپ سے قرآن کی یہ کہانیاں سنتے تھے اللہ آج یہ آج یہ قصے ہمیں سمجھا دیں یہ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے تھے انہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور ہر جب بار دشمن حق کی پہروی کرتے تھے کیا رویہ نظر آ رہے ہیں آج ایسے آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی استغفر اللہ ربی اور قیامت کے روز بھی استغفر اللہ ربی سنو آج نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے آج ہوت کی قوم کے لوگ اللہ ہم اللہ تجنہ من سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوالے علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں وہی یہ جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بس آیا لہٰذا تم اس سے معافی جاؤ تو اسی کی طرف پلٹاؤں یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاوں کا جواب دینے والا ہے حضرت سمود علیہ السلام کی قوم حضرت سوالے علیہ السلام کی قوم سمود قوم سمود یہ جانشین ہے قوم آد کے اور ان کو کچھ جگہوں پہ آدھے سانیاں بھی کہا جاتا ہے آدھے سانیاں اور عرب کے لوگ ان کے علاقے مدائنے سوالے سے بڑی اچھی طرح واقف تھے مدائنے سوالے ان کے وہ ریمننٹس ہیں جیسے ہماری وہ علاقے نا مہنجدار اور ہڑپا وغیرہ کے علاقے ہیں جو ریمننٹس ہیں ان قوموں کے اسی طرح مدائنے سوالے وہ بڑے بڑے خوبصورت محلات جو پتھروں سے تراشے کہتے ہیں یہ مدائنے سوالے کے ریمننٹس خندرات سے یہ عرب کے لوگ واقف ہیں اور ان کو آدھ سانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے نبی کا نام حضر سوالے علیہ السلام علاقہ ان کا شمال مغربی علاقہ شمال مغربی یعنی نورت ویسٹرن علاقہ جو حجاز کا سارا نورت ویسٹرن علاقہ ہے یہ یہ علاقہ بنیادی طور پر حجاز یہ وہ علاقہ ہے جس کو الحجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور مدینہ سے جب طبوک کی طرف ابھی بھی اگر ریلوی سٹیشن ٹرین پہ جب جائیں مدینہ سے طبوک کی طرف تو راستے میں حجر کا ریلوی سٹیشن جو آتا ہے یہ وہ جگہ ہے جو حجر کی جگہ ہے اور یہ قوم سموت کا علاقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ طبوک سے واپس تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس جگہ پر حجر کی جگہ پر جہاں پہ مدینے سوالے ہیں آپ نے یہاں پہ کچھ دیر تک آپ نے اس کی نشان دہی بھی کی آپ نے وہ جناکہ وہ جس سے ان کی وہ اونٹنی موزانہ اونٹنی پانی پیتی تھی آپ نے اس کی بھی نشان دہی کی اس کوئن کا پانی نکالنے سے صحابہ اگرام کو منع فرمایا کچھ لوگوں نے اس کا پانی نکال کے اس سے آٹا گوندہ آپ کو پتا چلا تو آپ نے آٹا پھینک دینے کی تاقید کی عذاب رسیدہ بستیوں کے اندر ٹھہر کر ہسنے اور انجوائیمنٹ اور انٹیٹینمنٹ کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما کر کیا فرمایا کہ عذاب رسیدہ بستیوں کے پاس سے جب تمہارا گزر ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے جلدی جلدی اور تیزی سے بخشش مانگتے ہوئے گزر جاؤ آج ان جگہوں کو اپنا پکنک پوائنٹ بنانا اور اپنی آوٹنگ کا ریزونٹ بنانا یہ نشانی عبرت ٹھکانے ہیں وہاں پہ جانا ہے تو عبرت پانے کے لیے اور جا کر وہاں پہ عبرت پا کے استغفار کا عمل اپنانا ہے وہاں رہ کر پکنک کر کے کھانا پینا انجوائے کرنا یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے آپ نے ان مدائن سوالے کے حوالے سے نشان دہی بھی فرمائی اور یہ قوم قوم سمود آدھ سانیہ اس قوم کا ایک گناہ تو وہی مشترک گناہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے بت پرستی وہ جو پانچ بت بنا گئے تھے نا قوم نو والے وہ ہر ہی قوم کی گھٹی میں گھس گئے ایسے آتا ہے شرق اور ایسی گھس جاتی ہے بت پرستی اسی لئے شرق کو جب نکال نا معاشر میں سے اکھاڑ نکال نکال نا ضروری ہے اس کا چھوٹا بیج اور سیڈلنگ بھی رہ گیا تو یہ کینسر کی طرح پھر جڑ پکڑ کے پھیل جاتا اسی لئے یاد رکھئے گا شرق اگر تھوڑا سا چیز ہے کہ اگر ایک بیج ڈل جاتا ہے تو پھر یہ نسلوں کی نسلیں اور قوموں کی قومیں برباد کر دیا کرتا ہے اسی لئے سے بڑی سختی سے نکال نکال نا اور مکمل طریقے سے اس کا انسلاح ضروری ہے بنیادی گناہ ان کا شرق بھی تھا بد پرستی بھی تھی اور یاد رکھئے جس معاشرے میں توحید نہ رہے ایک اللہ کی پہچان اور ایک اللہ کی عبادت اور ذات واحد کا تقوی اور پہچان نہ رہے پھر وہاں پہ سب کچھ ہی خراب ہو جاتا ہے عقیدہ توحید سارے بوتوں کو توڑ دیتا ہے وہ ایک سجدہ دو جود پہ ہے گران تو یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ توحید نہیں مانتے تھے شرک اور بد پرستی میں ڈوبے تھے لیکن اللہ نے ان کو فن علم ہنر اور آرکیٹیکٹرل سکلز تامیراتی سکلز بہت دی تامیر کا فن خود قرآن میں اس کا تذکرہ ان کو یاد کر آیا نبی نے تمہیں اتنا سمجھ دیتی آتا تم پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بناتے انچے انچے پہاڑ بڑے سنگلاخ چٹانے آج توڑنی پڑتی ہے تو ڈائنمائیٹ سویلیبل ہے سب ہیوی مشینری آویلیبل ہے لیکن مجھے یاد ہے میں سے کچھ بچیاں چھوٹی ہوں گے جب ہمارا یہ سلک روٹ بنا تھا کیکیچ بنا تھا اور ہماری پاک فوج نے بنایا تھا پاکستان اور چائنہ کے درمیان وہ سلک روٹ بنا تھا تو وہ باقاعدہ پہاڑوں میں اسے تراش کے بنایا کیا تھا اور کتنی ڈائنمائیٹ اور کتنے وہ ایکسپلوسیوز کیے جاتے تھے اور کتنی ہیوی میکینکل مشینری اور کتنے زیادہ مکرین استعمال کی جاتی تھی تب کہیں اشارہ بنی تھی لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس دور میں یہ بنانے میں اتنے خوبصورت ہیں مہلات دیکھیں کہ انسان کی دھنگ رہ جاتی مدائن سوال کہ وہ اتنے بڑے مہلات جو پہاڑوں کے اندر وہ اپنے گھر تراشتے تھے اللہ نے ان کو بڑا سکل دیا بڑی آرکیٹیکشنل نوہاو تھی بڑا فن تھا بڑا علم تھا اور اتنے اتنے بڑے زمین کے اوپر اتنے بڑے پہاڑوں جتنے مہلات بنانے کا فن حرور دیا تھا اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی مگر یہ کیا کرتے تھے وہی رویہ زمین پر ایسے ایسے پہاڑ بنانے کا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنانے والے اصل بڑے رب کو پہچاننے سے انکار کرتے اصل اس رب کی بریائی اس رب کی بریائی کا انکار کر کے اس سرزمین پر اس اللہ اکبر کا دین نافذ کرنے سے انکار کرتے تھے ان کے حکمران ان کے حکمران کیسے تھے ایک حکمران ان کا دوبان بن نمی دوبان بن نمی ان کے حکمران کا نام آتے حاکم ہے اور یہ حاکم جو ہے یہ ولد الحرام تھا حاکم کیسے چن لیے تھے اور حاکم کیسے سروں کے تاج بنا لیے تھے ولد زنا تھا ولد الحرام تھا یہ حرام کھاتا تھا حرام کھلاتا تھا بدکار تھا بے حیات تھا شرابی تھا حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا تھا ایسے حکمرانوں کو سروں کا تاج بنا کے یہ قوم بیٹھی تھی اور ایسوں سے نہ حکومت چھین تھی نہ دوسروں کو حکومت میں لانے کی فکر کرتی تھی یہ تھا اس قوم کا گناہ ہم تو پتہ نہیں ساری زندگی کیار اداد پڑھتے رہے اور ہمیں تو پتہ نہیں ساری زندگی قصص القرآن میں سمجھایا سکھایا کیا گیا یہ نمیب یہ دوبان بن نمی تھا جو اس قسم کا حکمران تھا جو ان کے اوپر مسلط تھا اور اس حکمران کو نہ اتارنے اور نہ بدلنے کی کوشش کرتے تھے ایسا ولد الحرام ایسا حرام کھانے والا ایسا بدکار یہ اللہ کے نظام کو نہیں بدکاری بے حیائی فہاشی اوریانی کے نظام کو شریعت و زمین پر نافذ کرتا تھا حیاء کشی رازہ جنازہ بکھیر دیتا تھا اور پھر ہوا کیا کہ زلیل دھیٹ قوم نے آ کر اپنے نبی کی نام ماننے اس نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کیلئے ایک موجزے کا مطالبہ کر لیا موجزہ اللہ نے دکھا دیا ایک پہاڑ پھٹا ایک پہاڑ پھٹا اس پہاڑ میں سے موجزانہ طریقے سے ایک دس ماں کی حاملہ اونٹنی وارد ہو گئی فل فل ٹرم کی حاملہ اونٹنی جو ہے اونچی لمبی تناور باقی اونٹوں سے بہت زیادہ بڑی وہ حاملہ اونٹنی وارد ہوئی اس پہاڑ میں سے کچھ دیر کے بعد اس نے بچہ جنا اور یہ اونٹنی اور یہ اونٹنی کا بچہ دونوں اللہ کی نشانیاں تھی اللہ جب نشانیاں اور موجزات دیتا ہے تو پھر مطالبے بھی تو کرتا ہے انہوں نے موجزہ مانگا اللہ نے موجزہ نشانی دی اور پھر جب موجزہ اللہ نے دیا تو پھر اللہ نے مطالبہ کر کے نبی کے ذریعے بتا دیا موجزہ مانگا تھا میں نے موجزہ دے دیا اب دیکھ میرے اس موجزے کو میری اس نشانی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا میرے اس موجزے کو میری اس نشانی کو یہ تمہارے لئے حد ہے اللہ کی حد ہے اس حد سے تجاوز نہ کرنا اس اونٹ کو جو اللہ کا موجزہ ہے بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا اس کے قریب نہ جانا یہ کھلی چرتی پھرے گی یہ چرے گی یہ پھائے گی یہ پھائے گی جس جس کھیج سے چاہے گی اس کا دل کرے گا وہ کھائے گی ایک بستی میں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک پورا دن اس جناور اونٹنی کے لیے مختص کر دیا گیا اور دوسرے دن ساری قوم کے اونٹ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر کے ان کی بھاری تھی بھاری ہو گیا کس پر یہ اللہ کی حد اس موجزے کے بعد یہ حد کس پر بھاری ہوئی تھی اللہ کے دین کی حد بھاری ہوتی ہیں ہمیشہ مالدھار تب کے پر جن کی سواریاں جن کی اونٹھنیاں جن کے جانور تھے ان کو کوئی تکلیف ہوئی جن کے جانور ہی نہیں تھی ان کو کیا فرق پڑ نہ تھا وہ جہا مرضی جہا مرضی کھاتی جن کی کھیتیاں تھی یا ان کو تکلیف تھی اس حد کی اور جن کے جانور کو نقصان ہوتا تھا ان پہ زد پڑی اللہ کی اس حد کی اٹھا کونسا طبقہ اللہ کی اس لگائی ہوئی حد کے خلاف پھر اٹھا کونسا طبقہ تھا وہی طبقہ جس کو اس حد ماننے کا نقصان ہو رہا تھا اوپر سے کھاتا پیتا ایفلوئنٹ طبقہ اور اس معاشرے کا کھاتا پیتا صاحب رسوخ طبقہ کونسا تھا جیسا حاکم تھا ویسا اوپر اپنے حکمران مسلط کرتی ہیں ان کی بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کے پیسوں کی بوریاں دیکھ کر اپنے حکمران نہیں چنتی ساتھ ساتھ اپنی قوم کی کمیاں اور کتاہیاں کھنگالتے چاہئے ان کا وہ شخص جس نے اس اونٹنی کے ساتھ برا ادادہ کر کے اس اونٹنی کو خلا کیا تھا قدار بن صالف قدار بن صالف یہ بڑا خوبصورت سا ایک نوجوان تھا یہ بھی ولد الحرام ہی تھا معاشرے کے اندر حرام اولاد ایسے جیسے پنپتی تھی اور یہی بار رسوخ تھے حرام کاری بدکاری اس معاشرے میں گویا کوئی اے بھی نہیں تھی حرام گوری رنگت تھی نیلی نیلی آنکھیں تھیں شرابی تھا بدکار تھا اور ایسے ہی ان کا سربراہ تھا اور ایسے ہی ان کے صاحب اقتدار حقیم بھی ایسے تھے صاحب اقتدار بھی ایسے صاحب رسوخ بھی ایسے تھے صاحب مال بھی ایسے تھے ان کے قائد ان کے رہنما بھی ایسے تھے یہ قدار اور اس کا ایک اور ساتھی مستہ اس کا نام آتا ہے قدار اور مستہ یہ دو فاہشہ عورتیں قتام اور قبال قتام اور قبال کے ساتھ ملوث تھے ایک دن ان چاروں نے ہی شراب پی رکھی تھی دونوں عورتوں اور دونوں مردوں نے شراب پی رکھی تھی نشے میں دھدھ ہو کر ان دونوں فائشہ خواتین نے قدار اور مستہ سے کہاں کہ اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہو تو ہماری فرمائش پوری کرو کہ آج اس اٹھنی کا تو کام تمام کرو نشے کی حالت میں یہ یہ صاحب اقتدار جو معاشرے کے اس قسم کا اوپر والا طبقہ تھا یہ قدار بن صالف اٹھا ارے وہ تو اٹھ گیا بد کردار لیکن قوم کا کیا گناہ تھا قوم میں سے کسی نے اٹھ کر اس اٹھنے والے کو رکھا نہیں تھا قوم میں سے کسی نے نہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا نہ زبان سے روکا تھا نہ دل سے قدار بن صالف کے رویے کو پھرا کہا تک قدار بن صالف اٹھا اس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور کسی نے اسے رکھا نہیں نہ حاکم ہونے رکھا نہ محکوم ہونے رکھا قوم خاموش تماشائی بنی رہی اور اللہ کی حدود کا جنازہ اٹھ گیا یہ تھا گناہ اس قوم کا اس قوم نے آنکھوں سے بیٹھ کے اللہ کی حدود کے مٹنے کٹنے کا تماشا دیکھا نہ کوئی اٹھا نہ کوئی بولا نہ کوئی رویا نہ کوئی تڑپا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی حدود پامال ہوئیں اللہ کی حدود سے تجاوز ہوا اور اللہ کی حدود کٹ گئی قدار بن سالیف اٹھا تھا کچھ لوگوں کی معاونت کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا اونٹنی بہت ہی اونچی تھی قرآن میں آتے انہوں نے اس کی کچھیں کٹ دی کچھیں کس کو کہتے یہ ٹانگ کی پنڈلی ہوتی ہے پنڈلی کے پیچھے جو پتھے ہوتے ان کو انگلی میں ہم کیا کہتے ہم ہم سٹرنگ مسل ذرا محسوس کی پنڈلی میں گوشت میں کھاتے تو وہ مچھلی کی بوٹی ہوتی ہے پنڈلی پیچھے پتھے اور نیچے ان کا ریشہ جسے ٹینڈن کہتے انہوں نے ہم سٹرنگ مسل کے ٹینڈن تک تو یہ پہنچ نہیں سکتے تھے اس کو زبا اور ہلاک تو یہ کاری نہیں سکتے تھے وہ اتنی اوچھے نمبی کداور تھی اتنی بڑی حد تھی پہنچ نہیں سکتے تھے ہیلے بہانے کر کے ان ڈیریکلی بدبخت نے کاٹ پھر بھی دیا انسان ارادہ کر لیتا تو پھر ایسے کام تو ہو چاہتے جب شیطان اس کا ساتھی بنت ہے کچھیں کٹی تھی بری نیت کی تھی حدود کٹنے کی اس اونٹنے نے ماری چیخ اور وہ اونٹنی غائب ہوگئے اللہ کا موجزہ تھا اونٹنی غائب ہوگی روتے دھوتے پریشان ہوگے واپس آگے حضرت سوالے علیہ السلام کے پاس سوالے وہ تو اونٹنی غائب ہوگی حضرت سوالے نے کہا جاؤ اس کے بچے کو وکڑ لو دیکھا بچہ بھی غائب ہوگیا بچہ پہاڑ میں چڑھا بچہ چیخ ہماری بچہ بھی غائب ہوگیا حضرت سوالے علیہ السلام نے قوم کو پھر متنبع کر دیا دیکھو اب تین ہی شکل میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس قوم کو اس کے بعد عذاب سے دو چار کر دیا چار شکلوں میں اس قوم پر عذاب کا تذکرہ موجود ہے سوائی حتن چیخ سوائی حتن چیخ رجفتن زلزلہ سوائقہ قڑک پاغیاں زور کی آوازیاں دھمکہ ہوا کیا تھا دھائی ہزار زلزلے آئے تھے رج وطن زمین ہلائی گئی پھر ہلائی گئی پھر ہلائی گئی بار بار پچی سو ڈھائی ہزار زلزلوں کا تذکرہ ملتا ہے زلزلے آئے زہر زلزلہ وہیں آتا ہے جہاں کوئی آتش فشاں پھٹا ہے آتش فشاں پھٹا تاغیا زور کی آواز آئی اس آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے فضا اس دھوئے کی وجہ سے غبار آلود ہو گئی دھوئا دھوئا ہو گیا یہ دھوئا ان کی نسوں ان کے ناک ان کی پھپڑوں میں گرا اس کی وجہ سے جیسے دم دم رکو گیا سفوکیٹ ہو گئے اور مو کے بل گر گئے اور یہاں ان زلزلوں کی وجہ سے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ مو کے بل گرے ہوئے جاسمین گھٹنوں کے بل گرے زندگی میں نہیں جھکتے تھے عذاب پہ جھکا دیئے گئے نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے اللہ کا عذاب آیا تھا سانسوں میں ناکوں کے اندر وہ دھوئے زہریلا گھس گیا تھا سفوکیٹو کے مو کے بل گلے پکڑ کے گر گئے تھے یہاں اس زلزلے کے جھٹکے سے یہ گر گئے تھے واللہ ہوا اللہ گھٹنوں کے بل جھک کے گر گئی تھی ساری قوم مو کے بلون دے مو پڑ کے سارے اور چیخ کا عذاب آیا تھا ظاہر اتنا بڑا زلزلہ آئے اتنا آتش فاہ پھسے بستی کے اندر کیا کوہرام آیا ہوگا کتنی چیخیں آئیں ہوں گی یہ سب وہ چیخوں کے عذاب تھے ختم ہو گئی بستی نیس تو نابود ہو گئے لوگ کوئی ایک ان لوگوں میں سے نہ بچا لیکن وہ مدائنے سوالے ان کے وہ انچے انچے پہاڑوں جتنے محلات آج تک مدائنے سوالے میں ان کی تاریخ ان کی طاقت جس کو انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لئے استعمال کیا تھا جس ساری طاقت کو انہوں نے اپنے تکبر اپنے ظلم اپنے تفاقر اور اپنے تمرد کے لئے استعمال کر لیا تھا وہ ساری کی ساری طاقت آج ایک نشان عبرت بن کے مدائنے سوالے کے شکل میں ہر دیکھنے والے کے لئے آج ایک نشان عبرت ہے اصول پڑا پاسے جب کوئی قوم شرک کرتی ہے نہ فرمانی سرکشی پر زد اور ڈھٹائی سے جمی رہتی ہے اللہ اللہ کے رسول اللہ کے احکامات کو مانتی نہیں اس کے دین کو اپنا نظام حیات نہیں بناتی اس کے نظام کو اپنا نظام حکومت نہیں بناتی اس ٹکڑوں پر اللہ کی ترقی کا سرور اٹھانے کے باوجود اس ٹکڑے پر اس کے نظام کو نافذ نہیں کرتی ظالم حکمرانوں کو قبول کیے رکھتی ہے مہاشر کے اندر بے حیائی فہاشی اوریانی کرنے والوں کو اپنے سروں پر مسلط کر کے اطوانہ کہہ دیتی ہے ان کو قبول کر لیتی ہے جو اللہ کے سرکش ہیں جو حرام کرنے والے ہیں اور اللہ کے حدود جب توڑی جاتی ہیں پرواہ نہیں ہوتی حدود الہی سے تجاوز کو حضم کر جاتی ہیں ایسی قوموں کے اندر پھر چیخوں کا زلزلوں کا بجلی کا کڑک کا اور ان سب چیزوں کا عذاب آ جانے کا امکان موجود ہے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجزا مانگا تھا دہرہ لیجی اپنی تاریخ ہمارے آباہ و اجدار نبیات سے کچھ سال پہلے ابھی نصف صدی سے کچھ سال پہلے ہم نے بھی برے صغیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے اللہ سے موجودہ مانگا تھا وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے وہ کٹے پٹے لٹے وے مسلمان مغلوب مسلمان جمع ہو کے کیا کہنے لگے تھے اللہ موجودہ کر دے ان ظالمہ کو یہاں سے چھٹا دے اللہ موجودہ کر دے ہمیں خطہ دے دے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس خطے پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ اللہ کا نظام نافذ کریں گے یاد ہے یہ مطالبہ ہمارے تو آباؤ اجداشد ہم سے اور ہم اپنی اگلی نسل سے اس وعدے کا تعرف کروانا ہی بھول گئے ہم وہ وعدہ یاد کرانا ہی بھول گئے اپنی اگلی نسل کو میں اور میری نسل مجرم ہے اس قوم کے میں اور میری نسل مجرم ہے اس قوم کے ہم اپنی اگلی نسل کو اس مسلمان مملکت کی تخلیق کا مقصد بنانا بھول گئے ہیں ہم نے بتایا ہی نہیں اس نسل کو ہم نے اپنی یوت کو بتایا ہی نہیں کہ یہ خطہ کیوں بناتا کتنی قربانیاں کیوں دی گئیں تھی خون کی نیریں کیوں بہائی گئیں تھی سروں کی اوڑنی کیوں اتاری گئیں تھی میں نے اپنی اگلی نسل کو شاید یہ بتایا ہی نہیں ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ یہ خطہ میرے رب نے میری عباو عداد کو موجزانہ طریقے سے دیا تھا کیوں دیا تھا کیونکہ میں نے اور میرے عباو عداد نے اس رب سے دعویٰ کر کے وعدہ کیا تھا رب تو موجزانہ دے دے ہم اس پر نظام نافذ کریں گے ہمارے عباو عداد نے وعدہ کیا تھا تو میرے رب نے موجزہ کیا تھا تھا کہ نہیں موجزہ کبھی کسی قوم کو چالیس سال کی کوشش اور قابش سے ازادی ملی ہے تاریخ کے اولاق اُلٹ کے دیکھ لیجیے چالیس سال قوموں کی تاریخ میں کچھ نہیں ہوا کرتا قوموں تے صدیان صدیان اپنی تاریخوں کے لیے لڑا کرتی ہیں ہم چالیس سال اٹھے تھے ہمارا وعدہ بڑا خوبصورت تھا جس نے رب کی رحمت کو جوش دلا دیا چالیس سال کی مشقت کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے پاکستان کا خطہ دے دی اور وہ بھی اتنا خوبصورت ہم نے اس میں محلات بنائے ہم نے اس میں سنتیں بنائی ہم نے اس میں کیا کچھ نہیں کیا اور میرے رب نے ہمیں اس خطے میں کیا کچھ نہیں دیا پوری اسلامی دنیا نے اللہ نے اللہ نے ہمیں ہمیں نیوکلئر طاقت بنا دیا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اللہ کے کرم اور فضل سے کتنی نعمتیں نہیں ملی ہمیں ہم نے پہاڑ بھی تاشتراشیں ہم نے نہریں بھی فرما روا اللہ نے ہمارے کر دی سب کچھ کیا میرے رب نے کیونکہ ہم نے وعدہ بڑا خوبصورت کیا تھا اللہ نے موجزہ کیا لیکن اس موجزے کے بعد ہم نے کیا 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 اللہ کے حدود سے تجاوز نظر نہیں آتا کیا حدود آرڈننس زنا آرڈننس کے قوانین نظر نہیں آتے یہ ہمارا زنا آرڈننس جب پاس ہوا کسی کی زبان کھلی کسی کا کلم چلا کسی کا ہاتھ اٹھا ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کے قوانین قرآن کے اصول اور قرآن کی حدود ہمارا نظام قانون نہیں ہے قرآن کی قوانین قرآن کے حدود کو اپنا نظام نہیں بنایا گیا بلکہ اس کے خلاف قوانین اور آرڈننسز بنا لیے جاتے ہیں کوئی اٹھتا ہے کوئی بات کرتا ہے کوئی ظالم ہو کمرانوں کے خلاف کلمہ حب پکارتا ہے خاموش تماشائیں ہیں اور قرآن کی حدود کا مزاد بھی اڑایا جاتا ہے قرآن کی حدود سے تجابوس بھی کیا جاتا ہے شیخیں سنائی دے رہی ہیں دھماکے سنائی دیتے ہیں ٹی وی سکرینوں کے اوپر بیٹھتے ہیں کوئی دن گزرا جب دھماکہ نہ ہوا ہو زلزلیں محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں کا کامپنا محسوس کرتے ہیں کوئی دن ہماری ٹی وی چانلز کے اوپر ایسا گزرتا ہے کہ کہیں سے بم دھماکے کی خبر نہ آئی ہو یا کسی ڈرون حملے کی خبر نہ ارے دھماکے بھی ہیں چیخیں بھی ہیں سائکے بھی ہیں زلزلیں بھی ہیں سب کچھ ہے اور کیا کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اب عذاب کو دیکھنے کے بعد ہی بدلو گے افلا یتفکرون افلا یتتبرون افلا یاقلون اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھا دیں ہمارے مسائل کا حل کیا ہے اللہ یہ سورہ حود کے مزامین اب ہمیں بھی غم سے دھورہ کرنے والے بن جائیں اللہ میری قوم کی آنکھیں کھول دے اور انہیں سمجھا دے کہ جس نہج پر ہم چل رہے ہیں اس راستے کا انجام ہلاکت بربادی اور عذاب ہے اللہ اس قوم کو رب کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرماتے اس رب کی طرف جو رحیم ہے جو غفور ہے جو مجیبن کریمن سمیع الدعا ہے اللہ ہماری دعائیں قبول فرمالے سمود علیہ السلام کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوالے علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوارہ تمہارا کوئی خدا نہیں وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا لہٰذا تم مافی چاہو اور اس کی طرف پلٹو انہوں نے کہا ہے سوالے اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیانے کہا یعنی اب بھی تمہارا کچھ دماغ کا میٹر خراب ہو گیا اب بھی تو جب کوئی شخص اللہ کے نظام کے نفاظ کی بات کرنے لگتا ہے ہر دور میں اس کو لوگوں نے باولا ہی کہا ہے ہر دور میں لوگ اس کو احمق ہی کہتے ہیں اللہ ہمیں ان احمقوں ہی کی صف میں شامل فرما کے اپنے ہاں اقل مندوں کی صف میں شامل فرما کہا کہا کہ پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسا شخصہ جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو تم جس طریقے کی طرف ہمیں بولا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سخت شبا ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے برہ درانے قوم تم نے کچھ اس پر بھی گوھر کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہی شہادت رکھتا تھا پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو اور اور میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو شریعت ہمیں بھی کہتی ہے اس زمین میں اللہ کی حدود کو نافذ کر کے چھوڑ دو اس سے تعارض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اس پسوالے نے ان کو خبردار کر دیا بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ لو آخر کار جب ہمارے فیسٹے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سوالے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا بے شک تیرہ رب ہی دراصل طاقتور اور بالا تست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سکت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حص و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے گویا اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی وضاحت سے اصول جو ہے وہ سمجھا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالی حدود سے تجاوز کرنے والی اللہ کے نظام کو نہ تھامنے والی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں سنو سمود علیہ السلام سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینگ دیئے گئے سمود اور دیکھو عمرہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے سلام پچھلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھا اول دل سے سلام کا طریقہ انبیاء کا طریقہ اور سنت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو سلام کا جواب دینا بھی قرآن و حدیث کی تاقید سنت کا نمونہ ہے کچھ دیر نہ گزی دی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھونا ہوا بچڑا ان کی زیافت میں لے آئے مہمان نوازی کرنا انبیاء علیہ السلام اور خلیل اللہ کا طریقہ ہے مگر جب اور حدیث ویسے دور آلیں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کا حق مہمان کا حق تین دن تین رات ہے جو اس سے زیادہ کرے وہ کیا ہے وہ احسان ہے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان پر مشتبے ہو گئے یہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے اور انسانوں کی شکل اور بھیس میں جب آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انہیں انسان سمجھے تھے لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے تو جب میمان نوازی کی گئی تو وہ کھاتے پیتے نہیں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کیوں کیوں پریشان کیوں ہوئے کیونکہ ان دنوں میں دور جہلیت تھا اور دور جہلیت میں لوٹ مار کا طریقہ بہت زیادہ رائش تھا اور لوٹ مار میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی چور کوئی ڈاکو کو اچکے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس آتے تھے اچھ ہمارے گھروں کے اندر ہے نا بلکل وہی حال تھا اور وہ ٹوٹ مار اور ڈکیتی کر کے چلے جاتے تھے لیکن یہ چور اور یہ ڈاکو بھی جب کسی کے گھر میں چوری یا ڈاکا کرنے کی انہیت سے آتے تھے تو اس گھر میں وہ کچھ کھاتے نہیں تھے کیوں ارے اس دور کے چوروں اور ڈاکو کے اندر بھی کچھ ایتھکس کا تصور موجود تھا کچھ حیاتی وہ کہتے تھے کہ یہ ایسے نہ ہو کہ جس گھر کا رزق آئیں اسی کی نمک حرامی کر کے اس ہی تھالی میں چھید کر لیں آرے 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 آج کا حال دیکھئے اس گھر کے ملازم اصل بھیتی چوریاں ڈاکویں کروانے والے ہیں اور آج کتنے ڈاکویں کا تذکرہ سنتے ہیں وہ آئے دروازے کھولے فریج کھولے فریزر کھولے پہلے آرام سے قیام توام کیا پھر گھر والوں کو لیوٹا اور پھر روانہ ہوا یہ وہ دور ہے جس کے تذکرہ قرآن میں ہیں کہ ان کے ڈاکوں اور چوروں کے اندر بھی حیاء تھی کہ جس گھر کو لوٹنا ہے اس کا رزق نہیں کھاتے تھے اس قوم سے فائدے اٹھانے والے اس قوم کا رزق کھاتے ہیں اس قوم کو لوٹتے ہیں گھروں کا رزق کھانے والے گھروں کو لوٹتے ہیں شہروں کا رزق کھانے والے شہروں کی زلط اور رسوائی کرتے ہیں مائیں اور عورتیں جو گھروں میں نمونہ قائم کرتی ہیں وہی معاشرے کا ٹرینڈ بن جاتا ہے اللہ ہمیں معاشرے میں صحیح ٹرینڈز قائم کرنے کی توفیق قطع فرما دے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے نا کھانے پر پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں چوہر ٹھاک ہوئے انہوں نے کہا ڈروں نہیں ہم طلوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی وہ سن کر ہستی پھر ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشکبری دی وہ یہ بیوی کونسی ہیں حضرت سارہ وہ بولی ہائے میرے کم وقتی کیا میری ہاں اولاد ہو کہ جب میں بوڑی اپنوز ہو گئی ہوں اور میری میاں بھی بوڑے ہو چکے ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تاجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اولاد اللہ کی رحمت ہے نیک سوال اولاد اللہ کی برکت ہے اللہ ہمیں ان رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم کی گھبراہت دور ہوئی یعنی پتہ چلا کہ یہ فرشتیں اور اس مہم پر آئے میں اولاد کی خوشکبری سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قومِ لوت علیہ السلام کے معاملے میں یعنی فرشتوں نے کہا تھا کہ تمہیں ہم خوشکبری دینے آئے ہیں اور قومِ لوت علیہ السلام کو ہم عذاب سے دوچار کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اصل میں کون تھے اگر آپ توڑی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رودات دوہرالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عقیدہ توحید کو پا لیا تھا نا سورة چاند ستاروں کو دیکھنے کے بعد تو قوم کی بت پرستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے قوم کی بتوں کو آنن فانن توڑ دیا تھا اور پھر اس گناہ کے عوض میں کیا تھا جلائے جانے کیلئے بہت بڑا علاؤ جب تیار کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک کے ذریعے اس میں ڈالا گیا تھا تو سارے کے سارے اس محول میں لوگوں نے یہ مشاہدہ موزہ نہ کیا یا نا رکونی بردن و سلام آمن اللہ ابراہیم آگ ڈھنڈی ہو گئی تھی اتنا بڑا موزہ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف دو لوگ ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران علیہ السلام کے بیٹے حضرت لوت علیہ السلام کو یا ان کے بھتیجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی بیٹی حضرت سارہ حضرت سارہ اور حضرت لوت علیہ السلام یہ دونوں حضرت ابراہیم ایک چچا کی بیٹی اور ایک بھائی کے بیٹے یہ دونوں ہجرت کر گئے عراق کے علاقے سے فلسطین کے علاقے کی طرف حضرت سارہ سے ہو گیا نکاح اور حضرت لوت علیہ السلام تعلیم اور تربیت اور تذکیہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور ٹریننگ میں رہے نبوت کی روشنی جو ہے ان سے منور ہوتے رہے اور پھر کیا ہوا جب نبوت سے سرپراز ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاقید کی بنیاد پر اب فلسطین کا علاقہ چھوڑ کر شر کے اردن اور ٹرانس جارڈن کے علاقے کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ کر دیے گئے تو ان کا تذکرہ ہے اب جب ان کی قوم سرکشی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشکبری دینے کے لیے اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دینے کے لیے حضرت ابراہیم اب اس چیز پر جھگڑ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہمائی تروجہ کرتے تھے یعنی دعا اللہ سے ہی کر رہے ہیں نا آخرکار ہمارے فرشتوں نے اسے کہا ہے ابراہیم اس سے باز آجاؤ تمہارے رب کا حکم ہو چکے گویا جب اللہ کا حکم ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بعد بحث اور حجت کا معاملہ نہیں اور ابھی ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی سے پھیرے نہ پھیرے گا اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے گویا یہاں پر اب اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ حضرت لوت علیہ السلام جیسے میں ابھی بتا رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران کے بیٹے تھے لوت بن حاران ایمان قبول کیا تھا وہ مجزہ دیکھ کر تعلیم اور تربیت اور دین سیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کو علاقہ کونسا دیا گیا شر کے اردن جسے آج ٹرانس جارڈن بھی کہا جاتا ہے اس میں چار بڑے بڑے شہر تاریخ میں ان کا نام آتا ہے اور ان کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کو تاریخ میں صدوم کے نام سے جانا جاتا ہے صدوم آج وہ علاقہ ہے جو بہر مردار یا ڈیڈ سی بہر مردار یا ڈیڈ سی کے ساتھ جو آج متصل علاقہ ہے یہ اس قوم کا کیپٹل سٹی یعنی صدوم کا شہر تھا اور ڈیڈ سی کے نیچے کا علاقہ بھی منیادی طور پر اس قوم ہی کا حصہ تھا اس قوم کا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی سرزبز و شاداب علاقہ دیا تھا اور بہت مالی طور پر فراوانی دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور اتنا سرسبز و شاداب علاقہ اور اتنی نعمتوں سے نوازے جانے کے بعد اس قوم کا حال کیا ہوا کہ کہتے ہیں نا کہ ایش میں یاد خدا بھولا بیٹھے کچھ قومیں ایش میں بھی یاد خدا بھولا دیتی ہیں کچھ قوموں کو ایش راس نہیں آتی جب ایش سرور ان چیزوں میں مست ہوئے تو مست ہو کے بے حیائی کی طرف مائل ہو گئے ہوا کیا اس قوم کا طریقہ کہ اس قوم کے مرد اس قوم کے مرد اولادوں کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے بچنے کے لیے انہوں نے خواتین یعنی عورتوں سے نکاح کرنا یا عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے رویے کو چھوڑ دیا اور اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس معاشرے کے مرد بے حیائی کا طریقہ وہ رسم ایجاد کی جسے لواتت یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق ہومو سیکشوالٹی کا یہ عمل قومِ لوت نے چاری کیا اس کو لواتت کا عمل یا لواتت کا فعل کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان سے سات لوگوں پر لانت فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی لانت والا گناہ کبیرہ گناہ ہے ملون گناہ اللہ کی رحمت سے آپ نے فرمایا سات لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالی آسمان سے لانت کرتا ہے باقی سب پر ایک دفعہ لیکن ایک عمل کرنے وقت تین دفعہ لانت کرتا ہے آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو عملِ قومِ لوت کرتا ہے یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالی نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ گناہوں سے ان کو پاک کرے گا میں نے حسن آپ کو قرآن میں یہ آیت بتائی تھی یہ گناہ کون سا ہوتا ہے کبیرہ گناہ اور ان تین گناہوں گناہگاروں میں سے ایک گناہگار وہ ہے جو عملِ قومِ لوت اپناتا ہے عملِ قومِ لوت لواتت یا ہومس سیکشوالیٹی کا عمل مردوں میں اس کی داغبیل لواتت کرنے والی قوم یا ہر لواتت کرنے والے فرد کا گناہ اس قوم کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے اللہ ہمیں نیکیاں رائج کرنے اور گناہوں میں ڈاڑ ڈالنے والا خوش نصیب بنا دے اب ہوا کیا کہ جب قوم اتنی بےہیائی اور یاد رکھئے گا کہ یہ قوم یہ قوم کا حال یہ تھا کہ یہ چھپ کر یہ عمل نہیں کرتے تھے یہ ایلانیاں اپنی میفنوں میں اپنی چھپالوں میں بےہیائی فہاشی اوریانی کے تذکرے بھی کرتے تھے اور کھلے آم بےہیائی کرتے تھے یعنی ہیا اٹھ گئی تھی اس معاشر سے اور بےہیائی جو ہے وہ آم ہو گئی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ حال دیکھا تو اللہ نے آزمائش کے طور پر دو فرشتے دو فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالی نے دو فرشتے بھیجے اور یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر بھیجے گئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر جب یہ فرشتے اترے بیوی کو پتا چلا بیوی کون تھی بیوی مومنہ نہیں تھی یاد رکھئے گا کبھی چراغ تلے ایسا بھی ہندھیرہ ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی بخشش بھی نہیں ہوتی یہ وہ بیوی تھی جو بہترین بیویوں کی صفات سے متصف نہیں تھی نہ اس نے اللہ کی مانی نہ رسول کی مانی نہ اپنے شہر کی مانی نہ اپنے شہر کی رازوں کی حفاظت کی اور کیا کیا اس نے تعاون ولل اسمی ولدوان گناہ ظلم اور زیادتی کے کاموں میں کیسا تعاون کیا کہ اس نے اپنی قوم کو خبر دے دی ان دو نوجوان خوبصورت لڑکوں کے آنے کی کچھ اب آیات میں آتے کہ خبر کیسے دی یہ تو بھاگتی بھاگتی اپنے پچھلے شہر نے اس کو منع کر رکھا تھا اس کو سورٹ آف قید کر رکھا تھا لیکن چھپ چھپا کے اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے قوم بالوں کے پاس گئی اور مخبری کر دی اچھی بیویاں اپنے شہروں کے رازوں عزت عبرو مال جان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہے یہ اچھی بیوی کی صفات سے متصف نہیں تھی اس نے یہاں تو عاملی طور پر جا کے مخبری کی اور یہاں ان ڈائریکٹلی اس قوم میں طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تھا تو اس زمانے میں ہمائی طرح کہ چولے اور ہیٹرز اور یہ کوکنگ رینجز تو نہیں تھی تو جب مہمان کی مہمان نوازی کے لیے الاؤ یا آگ جلایا جاتا تھا تو وہ جو چمنیاں یا انگیٹیاں وغیرہ ہیں ان سے دھوان نکلتا تھا تو کسی گھر کی چمنی سے جب دھوان نکلتا تھا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اس گھر میں مہمان آئے ہیں اس نے دانستہ اپنے گھر میں وہ آگ جلا گئے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ نشانی بتا دی کہ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہیں معاشرے کے مرد جو ہیں وہ بے حیائی کے نشے میں ڈوبے تھے اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عجیب سے نشے میں ان فرشتوں خوبصورت نوجوانوں کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے نکاح کے لیے جائز طریقے کے لیے اپنی بیٹیاں پیش کی لیکن انہوں نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور ان نوجوانوں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اللہ کے حکم سے وہ فرشتے انہوں نے اپنے ہاتھ ان لوگوں کی طرف ایسے بڑھائے کہ ان کی آنکھیں مود دی گئیں وہ سب کے سب نابی نا ہو گئے بے حیائی کی طرف آنے والوں کی آنکھیں آج واقعی آنکھیں بند ہیں کچھ نظر نہیں آتا گھروں کے اندر نیک خوبصورت سوالے نیک صیرت خواتین موجود ہیں لیکن شاہد یہ سب نعمتیں نظر نہیں آتی کہ آج ہمارے معاشرے کے مرد بے حیائی کی طرف ملوث نظر آتے ہیں آنکھیں بند ہو گئیں ہیں قرآن کی آیات سے اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی نشانی پھر بھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ وہ ٹٹولتے ہوئے دروازوں کو چھوٹتے تھے اور کہیں اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوت علیہ السلام کو خبر دے دی کہ بس اب یہی رات ہے عذاب کی آپ اپنے آپ کو اپنی بیٹیوں کو اپنے اہل خانہ کو بیوی پیچھے رہ گئی تھی عذاب سے دوچار کیا گیا تھا پکی ہوئی مٹی کے کھنگر امطورنا برسا دی گئی تھی ان کی اوپر پکی ہوئی مٹی کے کھنگر یہ برسائے گئے تھے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عذاب کا حکم دیا گیا تھا حوائیات میں آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کی بستی کو اپنے ہاتھ پر الٹ کے پٹخ کے زمین پر مارا جاتا جس کی وجہ سے وہ گہرائی کے اندر زمین کے نیچے وہ ٹکڑا چلا گیا پانی جمع ہو گیا اور آج وہ علاقہ بحر مردار کے نام سے ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے وہی اس ریت وہی اس ریگستان روبوالخالی کی طرح یہ وہ زمین کا علاقہ ہے قوم لوت کا ان کا عمل بھی الٹا تھا ان کو سزا بھی ایسے ہی الٹا کے دی گئی پوری کی پوری بستی زیر زمین آ گئی اور یہاں پہ ایک سمندر بنا دیا گیا بحر مردار ڈیڈ سی اللہ کی نشانی عبرت کی دیکھئے کہ یہ بحر مردار وہ ہے اس میں نمک اس میں سالٹ کا کنٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ نہ اس میں کوئی مچھلی ہے نہ کوئی آبی حیات ہے نہ کوئی میرین لائف ہے نہ کوئی ایکویٹک پلانٹس ہیں کوئی جاندار زیر روح اس پانی کے اندر بچتا نہیں اگر کوئی چلا بھی جائے تو ہلاک ہو جاتا ہے اور ڈیپ سی ڈائیورز نے غوتے خوروں نے حفاظت والے لباس پہن کے جب ڈیپ سی ڈائیورز کر کے ڈیڈ سی کی تے میں جا کے تحقیق کی ارے وہ ہمارے قرآن کی تحقیقیں کرتے ہیں ہم تو پڑھنے کی بھی توفیق اور سمجھنے کی بھی توفیق نہیں رکھتے انہوں نے تحقیق کی وزیر آب گئے اور وہ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ ڈیڈ سی کی تے پہ مولانا مودودی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ ایک ایک بہت بڑا قبرستان موجود ہے یہ علامت ہے کہ اس اس قبرستان کے پاس قمسکہ میں ایک ایسا شہر ضرور آباد ہوگا جس کی آبادی تقریباً دو ڈھائی لاکھ کے برابر تھی دو ڈھائی لاکھ کی آبادی کا قبرستان آج اڈ سی کی بنیاد پہ موجود ہے اللہ الٹے بے حیائی کے کام کرنے والے قوموں کا ایسا انجام کر سکتا ہے این امکان موجود ہے پڑھ لیجیے داستان جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا یہ کیا بات میں مانو کہ آنے سے دل تنگ ہو گیا وہ جو آج ہوتا ہے پوپو آگئی ہے پتہ نہیں کتنی دیر رہے گی کبھی کبھی ہلکا سا نوٹ بھی ہونا چاہیے نا کچھ اللہ اکبر جب لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ گھبرا گئے اور اصل دل تنگ اس لئے ہوا تھا نوجوان لڑکے تھے قوم کا حال پتہ تھا قوم نے اب بھلیا کیا کرنا ہے اس لئے پریشان کہنے لگے آج بڑی مسئیبت کا دین خدا رہا اس سے یہ نہ جواز نکال لیجئے کہ میں پھر بتا رہی ہوں یہ میمان مسئیبت کہاں سے آگیا میمان کیا ہوتا ہے زہمت نہیں ہوتا نکتہ مٹا دیجئے میمان رحمت ہوتا ہے ان میمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے ویوی نے دی تھی نا خبر تعاون اسمی والدوان کرنے والی نے پہلے وہ ایسی بدکاریوں کے خوکر تیلوت علیہ السلام نے ان سے کہاں بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکی ذاتہ نے دیکھا نبی نے حیاء کو اسمتوں کو عبروں کو محفوظ اور بدکاری کو روکنے کے لئے اپنی بیٹیاں پیش کر دی ہم اپنے دین کی حفاظت قرآن سیکھنے سکھانے کے لئے پیش کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ ایسی بدکاریوں کے خوکر تیلوت علیہ السلام نے ان سے کہاں بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکی ذاتہ رہیں کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم تم میں سے کوئی بھی آدمی بھلا نہیں انہوں نے جواب دیا تجھے تجھے تو معلوم ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کرتا دل تو آج ایسے ہی کرتا ہے قرآن پڑھنے والے کا کاش اتنی طاقت آج طاقت کے ذریعے لیں گے تو قوم کو سیدھا کریں گے نہ حکومت اوڈا اقتدار ہمارے ہاتھوں میں آئے گا تو قوم کو سیدھا کریں گے نہ حکومت ہوگی نہ یہ قوم سیدھی ہوگی حکومت دے دیجئے ان لوگوں کو جو خواہش رکھتے ہیں اس قوم کو سیدھا رکھنے کی کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا تب فرشتوں نے اسے کہا علوت علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے وے فرشتے ہیں یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیا کیا تھا آنکھیں مون دی تھی بس تو کچھ رات تو رہے اپنے اہل و ایال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کے نہ دیکھے پلٹ کے کیوں نہ دیکھے پیچھے عذاب تھا عذاب کو دیکھنا اور عذاب کا وہ مرحل عذابوں کو دیکھتے ٹی وی چینل چینج کرتے کتنے ہلاک ہوئے دس اچھا خیر ہے اللہ اکبر دل سخت ہو گئے اللہ دلوں کو نرم کر دے اور دل کیسے نرم ہوں گے موت کی یاد سے اور کس سے قرآن کی تلاوت سے مگر تیری بیوی نبی سے اتنا قریب تعلق بخشش کا ذریعہ بنا تھا نا بخشش کیسے ہے اپنے عمل سے تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر وہی گزرنے والا ہے جو ان پر گزرا تھا دو بیٹیاں اور ساتھ اپنے ساتھی اکثر روایات میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ایک سو بیس لوگ ایک سو بیس کی نفری مگر تیری بیوی ساتھ نہیں ہوگی ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح آتے اب دیری کتنی ہے یاد رکھیے کا فیصلہ اور عذاب آتے پتہ نہیں لگتا جب ہماری فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اس پر پکیوی مٹی کے تابڑ توڑ پتھر برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کی ہانشان زتا تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور تو نہیں ہے ہستغفر اللہ ربی مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا حضر شعیب علیہ السلام ان کی والتا حضرت لوت حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی ہیں گویا حضرت لوت علیہ السلام حضر شعیب علیہ السلام کی نانا ہے دو قوموں کی طرف ان کے مبوس کیے جانے کا تذکرہ ہے اصحاب المدین مدین والے اور ایک کا والے یہ دو علاقے وہ ہیں جو آپس میں بالکل جڑے ہوئے متصل اٹیشٹ اور قریب ہیں ان کے لوگوں کا ایک ہی رنگ ایک ہی نسل ایک ہی بولی ایک ہی عادت ایک ہی مزاج ایک ہی مسائل تھے ایک کا والے مدین والے اٹیشٹ نیبرنگ کالنیز اور نیبرنگ لوکالٹیز ایک ہی مسائل تھے ایک ہی مزاج تھے لہٰذا ایک ہی نبی حضرت شعب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیج دیا گیا یہ ایک کا والے اور مدین والوں کو اوریجن کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت اطورہ حضرت اطورہ کے دو بیٹے حاران بن ابراہیم اور دوان بن ابراہیم حاران بن ابراہیم کی پشت سے جو نسل نکلتی ہے وہ شمالی یعنی ندرن حجاز سے لے کے فلسطین تک آباد ہوئی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کیپٹل سٹی مدین تھا یہ اہل مدین تھے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت قطورہ کی نسل حاران بن ابراہیم شمالی حجاز سے لے کے فلسطین مدین ان کا کیپٹل سٹی یہ اہل مدین ہے دوسرے بیٹے دوان بن ابراہیم ان سے نکلنے والی نسل بنی دوام انگلیش میں ان کو ڈیجنائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بنی دوام یا ڈیجنائٹس یہ وہ لوگ ہیں جو حجاز کے بلکل شمالی علاقے میں آباد تھے دونوں علاقے بلکل اٹیشٹ ہیں اہل مدین اور اہل ایکہ کی طرف حضرت شعب علیہ السلام کو مبوز کر کے بھیجا گیا تھا یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترقی بھی دی تھی مال بھی دیا تھا لیکن بنیادی طور پر تجارت میں بہت ترقی دی تھی اپنے تجارتی ترقی اور تمدن کی وجہ سے ایک تو تجارت کا فن اور ہنر اور ٹریڈ بہت اچھا اللہ نے ان کو علم سکھایا تھا اور ویسے ان کی بستی بنیادی طور پر دو بہت بڑے بڑے ٹریڈ روٹس یا تجارتی شہراخوں پر آباد ایک یمن سے لے کے شام اور دوسرا خلیج فارس سے لے کے مصر کی طرف جانے والے یہ دو بڑے بڑے تجارتی شہراخ تھے جن پر یہ بستی آباد تھی تجارت آتی بھی تجارتی شہراخوں پر بھی تھے خوب خوب تجارت کرتے تھے بہت مالدار تھے بچہ کیا بن گئی وعنہ لحب الحیر لشدید ان کا فتنہ بن گیا تمہیں مال کی محبت بڑی شدید تمہیں مال سے بہت شدید شدید رغبت ہے یہ مسئلہ بن گیا حفلت میں پڑ گئے اس مال کی کسرت کی وجہ سے مال زیادہ سمیٹنے کی خواہش تلب دڑپ یہ تجارت اور تجارت کی سہولتیں عزتیں راس نہیں آئیں مزید سمیٹنے کا چکر یہ حرس بخل خوص لالش تمہ ایسے یہ کیا کرنے لگے وَيْلُ لِل مُتَوْفِفِينَ حلاقت ہے ڈنڈی مارنے والوں ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے قرآن نے حکم دیا وَلَا تُخْسِرُ المیزان نظام عدل میں اور ناب طول میں کمی نہ کرنا انہوں نے ناب طول میں کمی کرنے شروع کر دی مال زیادہ کمانا چاہتے حریص بخی ہو گئے تجارتی بدیانتیاں کرنے لگے تجارتی خیانتیں بیمانیاں دھوکے فراڈ کرنے لگے تجارتی شہرہوں پر بیٹھتے تھے جو تجارتی کافلے ادھر ادھر سے گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے اور اپنا مال بڑھاتے رہزنیاں ڈکیتیاں اور تجارتی خیانتیں نظر آتا ہے کچھ رہزنیاں ڈکیتیاں سنیچنگ موبائل سنیچنگ لیپ ٹاپ سنیچنگ کار سنیچنگ اغوار آسانیاں پاتانے کیا کیا کچھ یہ رہزنیاں ڈکیتیاں بھی تھی اور ناب طول کی کمیہ بھی تھی اس قوم کے اندر بسارت نہیں تھی بصیرت تو تھی معاشر کا عیب دیکھتے تھے بصیرت سے نظر آتا تھا اور اللہ کی تعلیمات کی بصیرت والی تعلیمات معاشر میں عام کرتے تھے ان کو روکتے تھے لیکن قوم رکنے کو تیار نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالی نے عذاب سے دوچار کیا اور عذاب سے دوچار کرنے کے بعد قوم کو ہلاک کر کے رہتی دنیا تک ناب طول کی کمی مال کی محبت تقاثر میں الجی ہوئی قوم کا انجام دکھا دیا پڑھ لیجئے مدین مالوں کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا ہماری کہان دی مگر مجھے ڈار ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپا اور طولہ کرو اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھیرا کرو اللہ کی دیوی بچت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن اور بہرحال اللہ تمہارے اوپر نگے بار بھلائی کی باتیں بتانے والوں کو قوم نے کیا کہا اے شعیب تیری نمازیں کیا تجھے یہی سکھاتی ہیں چار دن ہو تمہارا قرآن تمہ یہی سکھاتا ایسے تانے ایسے شکوے ایسے شکایتیں آج بھی ہوتی تیری نماز تجھے یہ سکھاتی کہ من سارے محبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے ساتھ اپنے تصرف کا اختیار نہ کریں اپنے ہاں سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خائیوں میں تمہارا شریک کیسے ہو جاؤں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں میں تم کو روکتا ہوں ان کا میں خود ارتکاب کروں میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسا عذاب آج اب آنکھیں کھولی جاری کہ ان کے نبی نے پچھلی قوموں کا عذاب بتایا تھا لیکن نہیں صدرے تھے آج ہماری کتاب بھی ہمیں پچھلے نبیوں کا عذاب سنا رہی ہے اللہ ہمیں صدرنے کی توفیق اطاف فرمائے پچھلے کہانیوں کے قصوں کو سننے کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں اور پھر عذاب میں دھر دیئے کہتے ہیں اللہ پچھلے عذاب کے قصے سن کر ہمیں آنکھیں کھولنے اور لوگوں کی کھلوانے کی توفیق اطاف فرمائے تم پر وہی عذاب نہ آ جائے جنو یا سوالے علیہ السلام کی قوم اور لوت علیہ السلام کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں تھی ان دونوں قوموں میں تقریباً ساڑھے چھے سو سال کا فرق تھا دیکھو اپنے رب سے مافی مانگو آج کرنے کا کام کیا ہے مافی مانگو پلٹ آؤ بے شک میرا رب رہیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے کہ تم ہمارے درمیان بس ایک بزور سا آدمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کا سنگ سار کر چکے ہوتے شعیب پر کام کیے جاؤ میں اپنے طریقے پر کرتا جاؤں گا جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر زلط کا عذاب آتا ہے کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں آخر کار جب ہمارے فیس دیکھ وقت آگیا تو ہم اپنی رحمت سے شروع پر اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو سخت دھماکے نے زلزلے آئے تھے اور بادل شاہ گئے تھے قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ ان کے اوپر ایک زلہ بادل کا عذاب اور پھر اللہ سبحانہ تعالی فرماتے کہ ان کے سنو مدین والے دور پھینک دیے گئے جیسے سمود پھینک گئے تھے بات کا اختتام کرنے سے پہلے اگر محاسبہ کر لیں ہر قوم کی دو دو تین تین غلط رویوں کی نشان تہی کی گئی کسی نے بے خیائی کی کسی نے نابطول میں کمی کی لوٹ مار کی کسی نے نظاموں کو مانا کسی نے برے حاکم کو مانا کسی نے اللہ کی مان کر مان سے انکار کر دیا آپ دیکھیں ان کی کچھ کچھ گلتیوں کو ہائلائٹ کیا گیا اور ان کی عذاب کر تذکرہ کیا گیا اگر آپ ان پانچوں قوموں کی غلط رویوں کو دیکھیں تو ان سے زیادہ وہ مجسم شکل میں ان سے کہیں بڑی شکل میں آج ہماری زمین پہ رائج یہ ساری کے ساری غلط رویہ یہ ساری کے ساری کمیاں یہ ساری کے سارے گناہ یہ سارے کے سارے حرام کاریاں مجسم شکل میں اور ان سے بڑی شکل میں آج اس معاشرے میں نظر آتی ہے وہ میرا رب بڑا رحمان ہے کہ ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ہماری آنکھیں کھولنے اور ہمیں رمضان کے مہینے میں یہ سورہ حعود پڑھ کے آنکھیں کھول کر رب کی طرف پلٹنے کی طرف متوجہ کر گنوت لازلہ کو پڑھ لیجی اللہ مخفر لنا ولل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ مألف مین قلوبهم واسل ذات بينهم وانسرهم على عدو وعدو اللہ ملعن القفر الذین يسدون سبیلک ویقذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللہ مخالف بين قلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بہن بأس اللذی لا ترد عن القوم المجرمین یا ارحم الراحمین تُو نے تُو نے ہمیں سب سے بڑا موجزہ دیا تھا اللہ ہم نے تجھ سے بہت بڑا وعدہ کیا تھا اللہ ان تمام بستیوں سے زیادہ ترقی تمدن ثقافت علم فن ہنر قوتیں عطا کی اللہ ہم نے نشکری کی اللہ ہم نے بدہدی کی اللہ ہم نے تیرے اور تیرے بندوں کے حق اور تیری زمین کے حق میں کمی کی اللہ ہمیں بخش دے قبور الرحیم ہمیں بحثیت قوم بخش دے تیرا حکم ہے توبو اللہ کی جمعیہ اللہ ہم سب تیری طرف پلٹتے اللہ اپنی کمیوں کتاہیوں کا اعتراف یعنی کے خلاف جم نے اور اس کے خلاف اٹھنے میں کمی ہوئی ہم مانتے ہیں اللہ ساری خطائیں ہیں اللہ ساری کمیاں ہیں اللہ سارے گناہ ہیں لیکن اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی امتی بھی تو ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت رکھنے والے بھی تو ہیں اللہ تیرے قرآن کو تھامنے والے بھی تو ہیں اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کی اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دینا اللہ بخش رحمان بخش دے اور اللہ ہمیں توبہ کر کے اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق قطاب فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تعلیمات کو ہمارے لئے دلوں کا نور بنا دے ہمارے دلوں کے ڈاٹ کھولنے کا ذریعہ بنا دے یاد رکھئے کہ اپنے لئے لازم کر لیجئے لازم کر لیجئے ان حدیث کو دہرانا کہ آپ نے فرما یا تھا کہ اگر تم ظالم کو دیکھو ہوگے تو یا تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا یا اپنی زبان سے روکنا یا اپنے دل میں برا محسوس کرنا اس کے بعد ایمان کا ترچہ نہیں میرے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم ظلم اور گناہ کو دیکھو گے تو اللہ تمہیں عام عذاب دیکھا اگر لوگ ظالم تم کچھ نہیں کر سکو گے وہ تمہیں عذیت میں مبتلا کریں گے تمہارا کچھ نہیں تم ان کا بگاڑ سکو گے تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالی سے پوچھا تھا کہ الہی تیری کسی قوم پر غزب کی نشانیاں کیا ہیں یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں ان کے بادل نظر آ رہے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کے بتا دیا تھا کہ موسیٰ جب میں کسی قوم سے نراز ہوتا ہوں تو میری خفقی کی چار علامتیں ہیں جب ان کی فصلیں اگر رہی ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک دیتا ہماری تو بارشیں بھی رک جاتی ہماری تو ندیا بھی خوش ہو جاتی چب ان کی فصلیں پک رہی ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک دیتا ہوں چب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں تو میں بارشیں بھیج دیتا ہوں ہمارے مونسون بدل گئے اپریل آپ جس کا ہم انتظار کر رہے بس ایک حدیث سن لیجئے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے جماعت محاجرین پانچ خسلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ پانچ بری خسلتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں ہمیں بحثیت قوم اپنا محاذبہ کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے خیائی اور بدکاری الانیاں ہونے لگے میرا تو پڑھنے کی حمد نہیں رہتی جب کسی قوم میں بے خیائی ہمارے سکول کالجز یونیورسٹی بے خیائیوں کا اٹھا بن گئے آج جب کسی قوم میں بے خیائی اور بدکاری الانیاں ہونے لگے تو اس میں تاؤن اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے موہ میں نہیں تھی نہ یہ ایڈز تھا نہ یہ ہیپٹائٹس تھا نہ یہ بیماریاں کان سے آگئے اگر کوئی قوم نابطول میں کمی کرنے لگے تو اللہ اس پر قہد سالی مسلط کر دیتا ہے اور وہ ظالم حکمرانوں کا نشانہ بن جاتی ہے وجہ سمجھا رہی ہے جب لوگ زکاة دینے سے ہاتھ کھینج لیتے ہیں تو ان پر آسمان سے پانی برس نہ رک جاتا ہے جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے اہد شکنی کرتی ہے تو اللہ غیر قوموں کو ان پر مسلط کر لیتا ہے جو ان کی بہت سی چیزیں چھین لیتے ہیں اگر قوم کے حاکم اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے نہیں کریں گے تو اس معاشرے میں اللہ پھوٹ ڈال دیتا ہے اگر قوم کے حاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیں گے تو اس معاشرے میں اللہ پھوٹ ڈال دے گا وہ آپس میں لڑیں گے اور کشت خون کرنے لگے اللہ ابن ماجہ کی اس حدیث سے ہماری آنکھیں کھول دے سورہ خود کے پیغام سے ہمیں اپنی غلط روی دکھا دے اور بروقت اس قوم کو اپنی اصلاح کر کے اس رب کے نظام کو تھامنے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے ربنا لا تزیق لوبنا وعد از حدیتنا وحب لنا ملت انکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ سبحان ربکا رب رحصت یم یسیفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین